اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے یا ایوہ الناس انہا خلقناکم من ذکی و انفا وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلیں بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہزکار ہے بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا ہے سب سے خبردار ہے ومن آیات ہی خلق السماوات والارض واختناف انسنتکم والوانکم ان فی ذالک لآیات للعالمین ایک نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا جدہ جدہ ہونا اہل دانش کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیا ہے اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يحدي اللہ فلا مذل له ومن يظلله فلا هادي له واشدوان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشدوان محمد عبده ورسوله وبعد فإن خیر الحديث کتاب اللہ وخیر الحديث دیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محتثاتها وكل محتثة بدعا وكل بدات ظلالة وكل ظلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ اللذی هدانا لہذا والصلاة والسلام على خاتم النبین والمرسلین رب شرح لصدری ویسر لأمری وحل اللغدتا من لسانی قهو قولیم مباد وقال عزوجل في القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہو الناس ان خلقناكم من ذکر ومنثا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَعَلُوا نَبِي وَالْأَرْحَامِ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِّبًا اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عزوجل کے لئے لائق و زبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پاننے والا ہے اور درود و سلام اور اس کے آخر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ ہم یہاں اس آج ساتھویں نشست میں جمع ہوئے ہیں انشاءاللہ عزیز آج کا جو عنوان اسلام اور عالمی امن اس عنوان کے تعلق سے چند باتیں آج آپ کے سامنے رکھنے کی جو ہے میں کوشش کروں گا یوں تو بہرحال یہ عنوان بڑی اہمیت کا اپنے آپ میں حامل ہے اس لئے کہ آج جو ہے تمام دنیا کو امن کی ضرورت ہے اور اسلام میں جو ہے امن کا حل دیا گیا ہے اسلام ایک واحد ایسا دین ہے جس کے اندر امن کی تعلق سے بات کی گئی ہے اور نہ صرف اسلام دنیا کو امن دے سکتا ہے نہ صرف یہ اسلام امن کی بات کرتا ہے بلکہ امن کو کیسے قائم کرے اس کا حل بھی دیتا ہے یہ اس دن کی خصوصیت ہے یہ صرف یہ نہیں کہتا کہ قتل مت کرو اس کا حل دیتا ہے کیسے روکا جائے اور کیسے انسانیت کو سیدھی رہا پلا جائے یہ صرف یہ نہیں کہتا کہ زنا بری چیز ہے زنا کو روکنے کا طریقہ بتاتا کہ اس اس طرح سے زنا کو روکو اور اس کے بعد کوئی کرے تو پھر اس کے لئے یہ سزا مقرر ہے یہ صرف یہ نہیں کہتا کہ انسانیت ایک ہے بلکہ انسانیت کی یکجہتی کو یہ عمل کر کے املا نمونہ بتاتا ہے اگر انسان ایک ہے تو تمام تر معاملوں میں یہ برابر ہے اور انسان اس کا امنی نمونہ چاہے وہ نماز کا معاملہ ہو حج کا معاملہ ہو زکاة اور روزو کا معاملہ ہو اس کو بتاتا ہے تو اسلام نہ صرف امن کی بات کرتا ہے بلکہ یہ حل پیش کرتا ہے کیسے امن قائم کیا جائے عمومی طور سے امن کی بات تو تمام مذاہب کرتے ہیں لیکن اس کو کیسے قائم کیا جائے کیسے اس کو ثابت کیا جائے اسلام یہ واحد دین ہے جو اس کا حل اور سلوشن اپنے آپ میں بتاتا ہے آئیے ہم چند باتیں جو اس کے تعلق سے دیکھتے ہیں سب سے پہلی چیز تو یہ اگر کوشت اسلام کا معنی ہی جانے کہ اسلام کیا ہے اسلام کسے کہتے ہیں تو اسلام کا معنی ہی امن ہوتا ہے شانتی ہوتا ہے پیس ہوتا ہے مطلب اس مذہب کا نام ہی امن ہے اب اندازہ لگائیے جس مذہب کا نام ہی امن ہو پیس ہو شانتی ہو اس مذہب میں پھر کیسے جو ہے کہ انسان جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں جس طرح سے آج میریا میں معاملہ چلتا ہے دہشت گردی یا جو خون خرابی کی اجازت دے سکتا ہے یا برائی کی یا لوگوں کا حق تلفی یا حق کیسے مار سکتا ہے وہ دین جس کا نام ہی امن ہو اسلام جو ہے سلام یا اسلم سے آتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے جو ہے سلامتی اس کو ہم شانتی یا سوپیس کہیں گے تو اسلام تو مذہب وہ مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں کو جو ہے امن کی تعلیم دیتا ہے بلکہ اس مذہب کا نام ہی امن والا مذہب ہے اسلام اس کا نام ہے سلامتی والا مذہب تو گویا آج کا جو میرا انواحن ہے جو ہے اسلام اور عالمی امن اس کا معنی یہی ہوا کہ اسلام مطلب وہ مذہب جو لوگوں کو امن دیتا ہے اور عالمی بھائچارہ امن کیسے اس کے ذریعے ہم خائم کریں تو چند نکات چند پوائنٹس اسی کے تحت آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے تو جو آیت میں نے آپ کے سامنے خدبے میں تلاوت کی یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر تیرہ تھی جس میں اللہ رب العزت نے ایک ایسا عظیم پیغام دیا ایک ایسا عظیم پیغام دیا اگر اس پیغام کو مسلمان سمجھ لے تو بہرحال جو ہے اس دنیا کے اندر ایک انخلاب آ سکتا ہے اور ایک ایسا پیغام ہے جو بنیادی پیغام ہے جو انسان کی بنیادی ویلیوز جس کو ہم کہیں گے اس کو جا کر جو ہے لگتا ہے اور اس کے بارے ہم بات کرتا ہے اور وہ پیغام ہے انسانی مساوات کا ہیومن ایکوالیٹی کا پیغام یہ آیت سناتی ہے اور آئیے آیت سنیں اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے یا ایوہ الناس پھر میں یہاں کہنا مناسب سمجھوں گا قرآن دنیا کی واحد وہ کتاب ہے قرآن دنیا کی واحد وہ کتاب ہے جو اپنی ہر آیت کو بتاتی ہے میں کس کے لئے ہوں یہ کس کے لئے آئی ہے اور یہاں کہا یا ایوہ الناس اے لوگو دنیا کی کوئی مذہب خطاب نہیں کرتی ہے کہ اس کا خطاب کس سے ہے یہ کس کی طرف اشارہ کرتی ہے کون اسے مخاطب ہے بس وہ کہتے چلے جاتی ہے قرآن کا یہ واحد شرف ہے کہ جب یہ کوئی بات کہتا ہے تو اس سے پہلے یہ آخریں بتا دیتا ہے یہ بات کس کے لئے ہے یا تو کہتا ہے یا بنی آدم اے آدم کی اولاد یا ایوہ الناس اے لوگو یا ایوہ الناس اے لوگو اے لوگو جو ایمال لائے ہو یا بنی اسرائیل اے اسرائیل کے بیٹو یا پھر آخر میں کہتا ہے وہ قومی اسماعون وہ قوم جو سننے والی وہ قومی آقلون وہ لوگ جو قاق رکنے والے اس طرح سے یا تو اگلا یا تو پیشلے اسے بتا دیتا ہے یہ آیت کس کے لئے ہے کس سے خطاب ہے اس کا تو آئیے یہ خطاب انسانیت سے ہے یا ایوہ الناس اے لوگو انہ خلقناکم من ذکری و انثا کہ اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہم یہ بات کو بار بار سنتے ہیں لیکن جس سماج اور سوسائیٹی میں ہم رہتے ہیں یہاں انسانی اونچ نیچ کا ایسا زبردست ایک نظام منع ہوا ہے کہ ان آیتوں کو بار بار پڑھنے کی بعد بھی یہ آیتیں ہمارے سمجھ میں نہیں آتی ہیں ہم نے خود آپس میں اپنے آپ کو اتنا اونچ اور نیچ کر لیا ہے کہ یہ آیتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں اس کا کس طرح سے یہ آیتوں پر عمل ہو ہمیں سمجھ نہیں پڑتا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے یا ایوہ الناس اے انسانو انہ خلقناکم من ذکری و انثا کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا و جعلناکم شعوبوں و قبائل لتعارفو اور تمہیں مختلف شعوبوں قبیلوں اور کمبوں میں بار دیا لتعارفو تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو اور آگے فرمایا انہا کرمکم انداللہ یتقاکم اللہ کی نزدیک سب سے بہتر وہ ہے جو اس سے سب سے زیادہ تقوی اور ڈر رکھتا ہے ان اللہ علی من خبیر بے شک اللہ رب العزت جو علم رکھنے والا اور با خبر ہے اس آیت نے انسانیت کے تمام اوچ نیش کے تخاظوں کو قتم کر دیا اور کہا تم ایک ماں باپ سے پیدا ہوئے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو تو اور وضعات کر دی اور کہا کہ تم ایک ماں باپ سے پیدا ہوئے ہو اور تم آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں اپنے بارے میں جان لو تمہاری حیثیت تمہاری حقیقت یہ ہے مٹی ہم ایک ماں باپ کی اولاد ہیں ایک آدم اور اس سے اللہ نے جو اس کی بیوی عزوج ہوا کو پیدا کیا ان سے تمام انسانیت کے نسل چلی جب ماں باپ ایک ہیں تو پھر اوچ نیش کا کہہ کا تخاظہ یہ تو معاملہ ہوا اوچ نیش کا جو جو ہم نے اپنے اندر بان لیا ہے اللہ خود آگے فرماتا ہے کہ ہم نے پھر تم کو خبیلوں اور خطوں اور شعبوں میں باٹا ہے تاکہ تمہیں دوسرے کو پہچان سکو یہ خاندانی رام یہ نسلے جو ہے یہ تاثب کے لیے اوچ نیش کے لیے بڑے اور چھوٹے کے لیے اچھے اور برے کے لیے نہیں ہے بلکہ صرف تعرف کے لیے پہچان کے لیے چاہے کہ انسان کسی رنگ کا ہو کسی علاقے کے رہنے والا ہو کسی زبان کو بولتا ہو کسی خاندان سے اس کا تعلق ہو لیکن اس کے باوجود وہ انسان کی اولا آدم کی اولاد ہونے کی ناتے سے وہ برابر ہے موچ نیش نہیں ہے ہاں اللہ کی ندرگ جو چیز اونچ اور نیش کرتی ہے وہ اللہ کا ڈر اور تخوا ہے جس کا جتنا اللہ سے ڈر اور تخوا اس کا اللہ کے ندرگ اتنا زیادہ مخام اور دنیا میں وہ چیز معلوم نہیں کی جا سکتی وہ اللہ ہی جانتا ہے کس کا کیا تخوا ہے اللہ کے ساتھ تو دنیا کے اندر جو لوگ بھیدواؤں کرتے ہیں اونچ نیش کرتے ہیں انسانوں میں اپنے رنگ کے وجہ سے اپنی نسلوں کے وجہ سے اپنے حالات مالداری کے وجہ سے یا مرد یا عورت ہونے کی وجہ سے یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم افضل ہیں اور عورتیں مفضول ہیں جو معاملہ خوریش کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں تھا کہ وہ عورت کو استعمال کی چیز سمجھتے اللہ رب العزت نے کہا تم ایک ماں باپ کی اولاد ہو تم سب برابر ہو اللہ کے ندرگ جو اصل ہے وہ نہ جنس ہے کی مرد ہے یا عورت ہے نہ مالد عورت ہے کون مالدار غریب ہے نہ نسل ہے نہ رنگت ہے نہ علاقہ ہے نہ قوم ہے بلکہ اللہ کے ندرگ اتقاکم جو اس سے زیادہ ڈرتا ہے وہ اللہ کے ندرگ اتنا محبوب اتنا پسندیدہ اتنا بہتر اتنا افضل ہے یادرگی تو اس ایک آیت نے تمام تر ہونچ نیچ کے تقاضوں کو ایک ہٹکے میں ختم کر دیا اور عالمی امن کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اپنی حیثیت اپنی پہچان کرے کہ میں کون ہوں اور میرا کیا مقام ہے جب انسان اپنے مقام کو نہیں پہچانتا اور اپنے اندر ہونچ نیچ کرتا ہے تو تمام تر چیزیں ہوتی ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں نسلی تاثب ایک قوم کو دوسری قوم کو حلاق کر رہے پہ مجبور کرتا ہے ورلڈ وار ایک یا عالمی جنگ پہلی دوسری ہم نے دیکھی ہے تاثب نسلی تاثب اس کی وجہ تھی ایک نسل دوسر نسل ختم کرنا چاہتی ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا انسانیت میں جو جو بے امنی پھیلی اس کی وجہ رنگت تھی گورے اور کالوں کا مسئلہ جو کسی زمانے تک چلتا رہا اور آج بھی کچھ علاقوں میں چلتا ہے تو گویا انسانیت کی مساوات یہ سب سے پہلی بنیاد ہے کہ ہم امن خواہ میں کر سکتے معاشرے کے اندر اور شریعت اسلامیہ نے اس کی شروعات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان جو سب سے اونچہ خاندان تھا خریش کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے بنیزبت بلال کو ترجی دی جو کہ کالے غلام تھے ابو لہب اپنے جگہ گورا چتیا تھا اونچے خاندان کا تھا لیکن رسول اللہ کے نزدیک محبوب بلال تھے اس لئے کہ بلال ایمان والے تھے اتقاکم وہ تقوی رکھتے وہ ایمان والے تھے اس کا تقاضی تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی امنی لمونہ ہے نہ صرف آپ نے یہ کہا کہ انسانیت برابر ہے بلکہ خوران کا امنی نمونہ دیا کہ بلال رسول اللہ کے ساتھ ہوتے بلکہ ان کو تیشہ فاصل ہوا کہ سب سے پہلی آزان جب اسلام کی ہوئی انہوں نے آزان دی نماز کے لئے کیا کوئی مذہب یہ نمونہ بتا سکتا ہے اس قسم کی ایک ادنا سی مثال دے سکتا ہے اپنے اندر سے میں زیادہ بڑی مثالوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں گھٹیا شو کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ لوگوں کو بلا کر سی بتا دے یہ شریعت اسلامیہ کہ جب اس نے کہا کہ تمہارے نزدیک اللہ کے پاس جو اصل چیز تقوی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اس پر عمل کر کے بتایا کہ تقوی بنیاد ہیں باقی رنگت نسل یہ تمام چیزیں کچھ بھی نہیں ہیں قبیلہ اور جس طرح سے ہم خریش کے حالات جانتے تھے کیا نہیں تھا ان کے اندر اونچ نیچ کا معاملہ لیکن جب اسلام آیا تو اس نے معاشرے میں سب سے پہلی یہ چیز ختم کر دی اونچ نیچ مذہب کے اعتبار سے لوگ کر رہے ہو آج ہم دیکھ رہے ہیں بڑے بڑی شخصیتوں کو صرف ان کے ناموں کے وجہ سے مذہب کوئی تکلیف دی جاتی ہے آج ہم دیکھتے ہیں صرف ان کے رنگت کے وجہ سے مسائل آ رہے ہیں تو یہ کیا ہے سب کہ عالمی امن اس حالت میں قائم ہو سکتا ہے جبکہ لوگ ذات پات کو مانتے رہے جبکہ لوگ موچ نیچ کے تخاذوں کو مانتے رہے جبکہ لوگ مالدار اور غریبوں میں فرق کرتے رہے جبکہ اسلام کہتا ہے تم سب اللہ کے نزدیک برابر ہو ہاں جو چیز تمہیں موچا اور نیچا کرتی ہے اپنے رب کے پاس وہ تقوی ہے جو کہ رب کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ اس کا تقوی کتنا ہے تو اس ایک آیت نے ایک زبردست پیغام دیا انسانیت کے نام اور ایک زبردست انخلاب لائے اس دور میں جس دور میں یہ آیتیں نازل ہوئی اندازہ لگائی جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دور وہ معاشرہ جس میں آپ بھیجے گئے تھے کیا نہیں اونچ نیچ کے تخاذے تھے مالداروں کا گروہ الگ غریبوں کا گروہ الگ رنگ جن کے گورے ان کا گروہ الگ اور کالوں کا گروہ الگ غلام الگ اور مالک الگ جب اسلام آیا عورتیں الگ اور مردوں کے اندر اتفاق نہیں تھا عورتوں کو وہ اتنا نیچا اتنا گرا ہوا سمجھتے کہ ایک لڑکی کی پیدائش پر ایک انسان اس کو دفن کرنا پسند کرتا اس لئے کہ اس کو داما دے بولنے کو شرم آتی تھی اس معاشرے کے اندر اسلام آیا اور جب آ کر جب مساوات کی تعلیم دی تو ایسی تعلیم دی اور ایک ایسا نمونہ اور ایک ایسا معاشرہ تشکیل کر کے رسول اللہ گئے کہ دنیا میں اس کا ثانی مثال نہیں ملیں گے آپ کو لوگوں نے بڑی باتیں کی کمی نظم آیا تو کہا کہ سب برابر ہے لیکن توڑ گیا اس لئے کہ ان میں برابری ہیں پھر کوئی ہونچا نیچا برابر تھا لیکن اسلام نے جو تخاذے بتائے اسلام نے جو اصول بتائے اسلام نے جو پیمانے بتائے وہ جس اس دور میں جتنے صحیح تھے آج بھی اتنے اور قائمت تک رہیں گے کہ تم سب ایک ماں باب کی اولاد ہو جو اللہ نے یاد دہانی کی کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا گو یہ یاد دلائے جا رہا ہے کہ جب ماں باب ایک ہے تو پھر یہ ہونچ نیچ کہائے کی اور دنیا میں ہم نے قائم کرنے کے لئے سب سے پہلی بنیاد یہی ہے اور کریں گے تب ہی ان سے عزت اور وخار دیا جائیں گا جب کسی کو عزت اور وخار دیں گے تو تب ہی اور عزت اور وخار ملے جا پائیں گے اور اس سے محول میں شانتی امن اور سلامتی والا معاملہ ہوں گا ورنہ ہونچ نیچ کے تخاذوں سے کیا ہوتا ہے دنیا میں ہم حالات دیکھ رہے ہیں دنیا میں حالات دیکھ رہے ہیں کوئی مذہب کسی مذہب سے اپنے آپ کو موچا سمجھتا ہے وہ اپنی دادا گری چلاتا ہے کوئی شخص دوسرے سخص سے اپنے آپ کو مالدار سمجھتا ہے وہ اپنے تاریخ زندگی جیتا ہے اور اسی سے بدامنی پھیلتی ہے پھر حقدار کو جب حق نہیں ملتا وہ حق چھین کر لینا چاہتا ہے تو قرآن نے یہ تعلیم دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم آیا کہ تمام انسانیت برابر ہے اس لئے کہ تمہاری شروعات ایک مرد اور ایک عورت سے ہیں اور جب یہ بات سمجھ میں آجاتی ہیں انسانوں کے عقلوں میں کہ ہماری شروعات ایک مرد اور ایک عورت سے تو انشاءاللہ فرق تلافات جو بہت کثیر ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں نسل کی رنگت کی زبان کی بنیادیں مالدار کی سب ختم ہو جاتے ہیں انسان اپنے آپ کو برابر سمجھے لگتا ہے سب کو اتنی عزت اور توقیر دیتا ہے جتنی وہ اپنے آپ کو دیتا ہے اور یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں یو بیان کی جو شخص یہ چاہتا ہے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی بڑھاپے میں عزت ہو نوجوانوں سے خطاب کے اور کہاں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے اس کی بڑھاپے میں عزت ہو اسے چاہیے جوانی بڑھوں کی عزت کرے اس ہاتھ دے اور اس ہاتھ لے کا حصول عزت دو اور عزت لو امن دو اور امن لو لیکن سوال یہ ہے امن کون دے سکتا ہے یہ بات بھی جان لیں امن وہ دے سکتا ہے جس کے اندر امن ہو اس کے باہر امن ہوں گا اندر اگر امن سے خالی ہے اسلام سے ہم خالی ہیں دنیا کو امن نہیں دے سکتے ہم دنیا کو وہ دیں گے جس کی مثالیں لوگ ہم کو آج دے رہے ہیں تم نے فلاں کیا اور فلاں کیا جبکہ یہ قوم تو وہ تھی یہ مذہب وہ تھا کہ اس کے ماننے والے دنیا کو امن دیتے تھے ان کے آنے سے لوگ تسکین سکون پاتے ہیں کہ اب مسلمان آگئے اب امن آگیا اب امن آگیا اب بدحالی ختم ہوگئی اب نائنصافی ختم ہوگئی اس لئے کہ انصاف والے لوگ ہیں تو جس کی اندر امن ہوں گا اس کے باہر امن ہوں گا اور عربی کے ایک مثال بھی ہے کہ پیالے میں سے وہ چھلکتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے پیالے میں پانی ہے اس میں اور پانی دال دیا پانی چھلکیں گا اس کے باہر تو امن اندر ہوں گا اسلام اندر ہوں گا تو امن باہر ہوں گا اسلام باہر ہوں گا لیکن ایک شخص اندر صحیح اگر پریشان ہو تو باہر آمن نہیں دے سکتا ہو کسی کو تو یہاں ایک چیز بتائی گئی ایک مساوات کی تعلیم دی گئی اور عالمی امن کے لئے سب سے پہلا اصل بتا گیا تم انسان برابر ہو جو کہ سب سے بڑی بنیاد فتنی اور فساد کی اس دنیا کے اندر آج بھی اور کل بھی ہی معاملہ تھا آپ چاہے عالمی جنگ کا معاملہ لے لے ملکوں کی جنگوں کا معاملہ لے لے یا ریاستوں کا عادت ہر معاملے میں آپ دیکھئے کہ ایک سمجھتا میں گوڑے ہونے کے ویسے کالوں پر حکومت کر سکتا ہوں جو کہ اس نے اوچا سمجھا اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی تعلیم اور ایک ایسا معاشرہ دیا مساوات کے اعتبار سے آئیے ایک واقعہ سنیے عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کسی نے یمن کے گورنر کی اس کا ایک لباس تھا اس نے رسول اللہ کو تحفے میں بھیجا عسامہ بن زید مسلم کی روایت ہے عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ جب رسول اللہ کے پاس وہ موجود تھے وہ شخص نے لا کے دی رسول اللہ نے عسامہ بن زید تو کہا تم پہن لو اور ہم جانتے ہیں عسامہ بن زید یہ انتہائی کالے تھے جس طرح سے حفشی لوگ ہوتے ہیں یہ کالے تھے ان کو وہ دے دیا جب وہ پہن کر جانے لگے جس شخص نے تحفتا لا کر دیا تھا وہ ایمان والا نہیں تھا کہا کہ اگر وہ یمن کا گورنر اگر دیکھ لیتا تجھے پہنتے ہوئے تو وہ تو مر جاتا اس کو دیکھ کر تو عسامہ بن زید جو ہے دہی کس طرح کا مساوات کی تعلیم تھی کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں اور میرے والدین اس سے بہتر ہے اس لیے کہ وہ ایمان والا نہیں ہے اور میں ایمان والا ہوں انفریریٹی کامپلیکس نہیں تھا ان کے اندر احساس کم تر ہی ملویس نہیں تھے وہ تعلیمات پر اسلام کی عمل کرتے تھے جہاں اونچے لوگ بھی کر رہے ہیں دیکھیں عسامہ بن زید کا جواب یہ دے رہا ہے کہ ہم برابر ہیں مسلمان تو لہذا رسول اللہ اگر اس کو پہنے تو کیا ہوا اور مجھے دے تو کیا ہوا اس لیے کہ میں تو سفزل ہوں ایمان کے اعتبار سے کہ تو میں ایمان والا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات کو دیکھ کر بتایا اور خود رسول اللہ کی زندگی اس کا نمونہ ہے آئیے ایک اور مثال لے لیں خود رسول اللہ کا مخام اور پھر اس مثال کو آپ اس سے کمپیر کیجئے اس کا معازنہ کیجئے ہوا یوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ جو ہے نکلے تھے ایک جگہ آپ رکیہ اور کھانے کی تیاری کا معاملہ آیا سب نے ذمہ داری لینا شروع کر دی کہ میں فلا کرتا ہوں میں فلا کرتا ہوں مساوات کی بات بتا رہا ہوں برابری اور ایکوالیٹی کی بات بتا رہا ہوں سب نے کہا میں فلا کرتا ہوں میں فلا کرتا ہوں کسی نے کہا فلا کرتا ہوں رسول اللہ نے جب دیکھا سب لوگ ذمہ داریاں لے رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پیچھے نہ ہٹتے لوگوں سے یہ وہ لیڈر نہیں تھے جو اپنے محلوں میں آرام سے سکون سے رہ کر لوگوں کو دوڑاتے رسول اللہ موجود تھے اور کہا کہ میں لکڑیاں لے کر آوں گا لوگ کھانا بنا رہے ہیں کھانا بنا رہے ہیں مجھے بتائیے آج تک آپ نے کبھی آنک کی تعریف سنی جس آنک پر کھانا بنا ہے کھانے کی تعریف ہوتی ہے دستر کی تعریف ہوتی ہے کھانے کے ذاخر کی تعریف ہوتی ہے بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے مینیج میں انتظامیاں کی تعریف ہوتی ہے لیکن کبھی کیا کسی نہیں سنا مہت اچھی آنک پر کھانا بنا تھا رسول اللہ کیا کام لے رہے دیکھئے میں لکڑیاں جن کر لاتا ہوں انسان مرابر ہے اس تعلیم کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ اگر تم فلا کام کرتے ہو تو میں بھی کچھ کروں گا اور لکڑیوں کام باخیتہ ہو میں لے کر آوں گا یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں جاؤ سب تم کرو اور میں کچھ اور کروں گا فلاں کروں گا اگر مساوات کا اسلام نے حکم دیا تو رسول اللہ صلی اللہ عنہ صحابہ نے اسے کر کر بتایا وہ اس کا عملی نمونہ ہے تو اس آیت نے ایک پیغام انسانیت کے نام دیا جس کے وجہ سے سب سے بڑی تباہی اور سب سے بڑی بے امنی اس دنیا کے اندر پھیلیں اور آگے بھی پھیلیں گی اگر لوگ اس بات کو نہ مانیں کہ انسانیت یا انسانیت کی نسل یا انسانوں کا ایک ہونا اللہ کے نزدیک ان کا برابر مرتب ہونا سوائے اس کے کہ جس کا تقوی جتنا زیادہ وہ اللہ کے نزدیک اتنا محبوب تو بہرحال یہ اعلان اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں کر دیا ایسی طرح لوگ جب امن کی بات کرتے ہیں تو مختلف چیزیں ان کے پاس ہوتی ہیں امن کی کوئی ایک کہتا ہے کہ خاندان اور فرد کم ان کے اندر بھائی چارہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ لاخر وطن کے اندر جو ہم بھائی چارہ خائم کریں گے کچھ لوگ یہ ہوتا ہے کہ ہم ذات پات اور قوموں کے اندر بھائی چارہ خائم کریں گے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں عقائد کی بنیاد تو ہم بھائی چارہ خائم کریں گے اسلام جو ہے یہ جو بھائی چارہ کی بات کرتا ہے یہ عالمی بھائی چارہ کی بات کرتا ہے نہ نسلی نہ عقائد کے بنیاد پر نہ کسی اور اعتبار سے بلکہ یہ عالمی بھائچارے کی بات کرتا ہے تمام انسانیت کے یکجہتی کی بات کرتا ہے اور بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کا عملی نمونہ تھا کہ آپ نے وہ عمل کر کے بتایا جو عالمی بھائچارے کے لیے ضروری ہے اور یاد رکھی عالمی بھائچارہ بینا انسانوں کے ایک جگہ جمع ہوئے کے یا بینا انسانوں کی یہ سمجھنے کے کہ دوسرا بھائی بھی میرے جیسا دوسرا انسانی میرے برابر ہے یہ قائم نہیں ہو سکتا اور جو ہے اسلام نے اسی کی تعلیمات جو ہے اپنے ماننے والوں کو دی اور مسلمانوں نے اس کا مظاہرہ کیا لیکن نفسوں سے آج کے اس دور میں خود مسلمان اس نسلی تاثب میں فز گئے ہیں ہم اپنے اندر اونچ اور نیش کے تخاذے رکھتے ہیں اور زبانوں کے تخاذے رکھتے ہیں فلا زبان والے نشلے اور فلا زبان والے اونچے فلا لوگ اچھے اور فلا لوگ برے ہم نے یہ تخاذہ مان لیا اب جب ہم ہی اپنے اندر اونچ نیش کریں گے تو کیا ہم انسانیت کو عالمی امن قائم کر سکتے ہیں جب ہم ہی اپنے اندر تاثب رکھتے ہیں ایک دوسرے سے تو کیا ہم عالمی امن قائم کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات پر خود مسلمانوں کو آڑ جانا ہے ڈڑ جانا ہے جم جانا ہے تو انشاءاللہ عزیز جب ہم اپنے اندر امن رکھیں گے تو دنیا کو انشاءاللہ ہم سے امن ملیں گا جو اس کے پہلا تخاذہ انسانیت کی برابری ہیومن ایکوائلٹی مساوات انسانیت کی برابری کر سکتے ہیں اسلام جو ہے پیغام دیتا ہے اور اللہ رب العزت نے ایک مرد اور ایک عورت کی بات کہہ کر تمام تر اختلافات و ختم کر دیا جو کچھ ہو سکتے تھے کہ ایک مرد اور ایک عورت سے تم پیدا ہوئے ہو تو معباب جب ایک ہے تو ظاہر چیز پہتے ہیں انسانیت تمام کی تمام ایک ہے ایک معباب کے اولاد کیا اونچ نیچ ہو سکتی ہے ان کے اندر نہیں تو بہرحال فرچہ ہمارے معباب ایک تو یقینا ہم سب ایک ہیں اور یہی تعلیم اسلام دیتا ہے اور سب سے پہلی چیز یہی ہے آئیے نہ صرف جو ہے انسانی مساوات کی تعلیم انسان دیتا ہے اللہ رب العزت جو ایک دوسرا مسئلہ جو انسانیت میں ہم دیکھتے ہیں جو ہوتا ہے جس بنیاد پر لوگ اونچ نیچ کرتے ہیں وہ بنیاد رنگ اور زبان نسلی اونچ نیچ کے بعد جو سی اونچ نیچ جس سے عالمی امن قائم نہیں ہو سکتا یا اس کو قائم کرنے کے لئے اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہے وہ ہے رنگ اور زبان رنگ اور زبان کے لئے کیا کیا فتنے نہیں ہوتے اندازہ لگائیے آپ امریکہ کا پریسیرن جب یہ حال میں چنا گیا براک اوباما تو لوگوں نے نیوز دی بلیک ان وائٹ ہاؤز کیا ضرورت تھی اس نیوز کی بتانا تھا اس کو عزاز دیا گیا کالے کو بھی ہم نے لے جا کر وائٹ ہاؤز نے بٹھا دیا تاجب کی بات یہ ہے اسلام نے تو ان کو نیچا سمجھا ہی نہیں کبھی تو آپ اگر ان کو چن کر لاتے تو اس میں کونسی نئی بات ہے بات سمجھ میں آرہی ہے کہ انسانیت نے کب دیا اس چیز کا تخاظہ کب مانا آج جو ہے وہ بانتے ہیں کہ انسان برابر ہے کسی حد تک مکمل طور سے نہیں کسی حد تک شریعت اسلامیہ کب سے اپن در ہی اس چیز کا اور اس کے تعلق سے اللہ رب العزت رنگت اور زبان کی تعلق سے زبان کا مسئلہ آپ جانتے ہیں زبان سے کیا کچھ فتنے نہیں ہوتے کیا کچھ فتنے نہیں ہوتے ملک توڑے جاتے ہیں زبان کی نام پر فلا زبان بولنے علی فلا زبان بولنے ریاستیں باٹی جاتی ہیں زبان کے نام پر لوگ اختلاف کرتے ایک دوسرے سے زبان کی نام پر تو آئیے اس کا اختلاف شریعت نے کیسے مٹھایا جب اسلام عالمی امن کی بات کرتا ہے تو دیکھئے اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے سورة الروم کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے آیت نمبر باویس کے اندر اللہ فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ خَلَقُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ وَقْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَالْوَانِكُمْ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعَيَةِ لِلْعَالَمِينَ کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت کی آیت اور نشانیوں میں سے آیت سمجھتے آپ نشانی پہچان وَمِنْ آیَاتِهِ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا یہ اس کی نشانی ہے آجی دیکھیں آجی کیا فرماتا ہے وَقْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ تمہاری زبانوں کا اختلاف بھی اللہ کی نشانی ہے یہ بنیاد بنتی ہے تاثب کی زبان آج یہی معاملہ مسلمان کا بھی ہے مسلمان بھی آپس میں تاثب کرتا ہے زبان کی بنیاد پر وہ فلا زبان کے بولنے والے ہیں ہم فلا زبان کے کیا ہمارے دین اور شریعت نے زبان کے تاثب کو دیا کیا یہ کہا فلا زبان اسلامی زبان ہے اور وہ زبان اسلامی نہیں ہے آج زبانوں کا اختلاف اس حد تک پہنچ گیا کہ کچھ لوگ کچھ چیزوں کی تعلیم حاصل نہیں کرتے اس لئے کہ وہ زبان فلا لوگوں کی ہے وہ زبان یہودیوں کی ہے وہ زبان نصرانیوں کی ہے سوال تو یہ رف فرماتا ہے تمہاری زبانوں کا اختلاف یہ میری نشانی ہے تمہاری زبانوں کا اختلاف کوئی ہندی بول رہا ہے کوئی مرہاتی بولتا ہے کوئی اردو بولتا ہے کوئی تیلگو ملیالم تمیل عربی اور نہیں سو زبان اور لائٹین اور انگلیش اور جرمن اس پر دنیا کی سیکڑ زبانیں تم بولتے ہوں ایک ایک لفظ کو کتنے کتنا ہوں سے پکارتے ہوں یہ بھی اللہ کی نشانی ہے وہ رب ہے جس نے یہ بات تمہارے ذہنوں میں دال لی اور تمہاری زبانوں کو پیدا کیا زبان کا اختلاف اللہ فرماتا ہے یہ تو آیت اللہ کی یہ اختلاف کی چیز نہیں ہے یہ ہنچ نیچ کی چیز نہیں ہے کہ فلا عربی بولنے والے ہنچے اور فلا جو اردو بولنے والے نیچے یا فلا مراتی بولنے والے نیچے اور فلا ہندی بولنے والے کوئی نہیں ہر زبان اللہ کی طرف سے ہے زبان کا تاثب اسلام میں نہیں سوتا یہ بات اس لئے رکھ رہا ہوں یہ دوسری وجہ بنتی ہے عالمی امن کے اندر جو ہے سب سے بڑا نقصان اسی سے ہوتا ہے نسلی نہیں جو ہے زبان کا تاثب تو اللہ فرماتا ہے تمہاری زبانوں کا اختلاف اللہ کی نشانی ہیں آئی آگئے ہیں اور تمہارے رنگت جو تم کالے اور گورے اور اس کے اندر مختلف جو ہے الگ الگ تمہاری رنگت اور گوروں مختلف رنگت اور لال اور پیرے جو تم انسان ہوتے ہو یہ تمام اللہ کی نشانیاں ہیں تو کوئی کسی رنگت سے اونچا اور نشا نہیں ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا جبرال اسلام کو حکم دیا اور مختلف مخامات سے مٹی اٹھا کر لائے یہی وجہ ہے کہ ابن آدم کچھ کالے اور کچھ گورے کچھ پیلے اور کچھ لال اور کچھ مزاز کے سخت اور مزاز کے نرم ہوتے ہیں جو کہ تمہاری شروعات اس چیز سے بھی مٹی کے لگا لگا سام ہیں تمہارے اندر وہ تمام چیزیں چھلکتی ہیں تو کوئی کسی رنگ کی بنیاد پر اونچا اور نشا نہیں ہوتا یہ بھی اللہ کی نشانی ہے کہ اللہ نے یہ کیا ہے لیکن آج ہم دیکھتے ہیں نسلی تاثب رنگت کا تاثب کی ہم گورے اور وہ کالے ہیں ہم فلہ اور فلہ ہیں یہ چیز بالکل آیا ہے تو یہ دوسری چیز ہے جو اللہ رب العلہ فرما رہا ہے کہ زبانوں کا اختلاف اور ہماری رنگت کا اختلاف یہ اللہ کی نشانیاں ہیں اگر ان تین باتوں جو میں اب تک کہی پہلا یہ کہ انسانی مساوات دوسرا یہ کہ تمام زبان اللہ کی طرف سے اور تیسری بات یہ کہ یہ رنگت جو ہوتی ہے اسے کون اچھے نشنی اگر اتنا بھی سمجھ لے تو ایک بہت بڑا انخلاب ہم میں بھی اور دنیا میں کی انخلاب لاسکتے ہیں ایک مساوات کی تعلیم دے کر آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے اطراف میں کچھ قومیں ایسی بستی ہیں جن کو ہزاروں سالوں سے دبایا گیا ہے ہزاروں سالوں سے دبایا گیا ہے وہ محتاج ہے صرف ایک محبت کے الفاظ کے ہم سے وہ سن لے وہ محتاج ہے اگر ہم ایک محبت کا الفاظ کہے تو وہ کل ہمارے ہیں لیکن وہ ہمیں نہیں ہمتے اس لئے کہ ہم بھی اس تاثب میں فسے ہیں نسلی وہ چھوٹا اور میں بڑا ہوں اگر عالمی امن ہم چاہتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے یہ کرنا ہوں گا کہ نسلی تاثب رنگت کا تاثب زبان کا تاثب نکال کر مسلمانوں کی یہ چیز سمجھ نہیں ہوں گی یہ تمام اللہ کی طرف سے ہے من جانیم اللہ یہ دوسری چیز ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العزت نے تمام انسانیت کو مساوات کی جہاں تعلیم دی تمام انسانیت رب کے نزدیک برابر ہے رب کے نزدیک برابر ہے تقوی کے اعتبار سے اونچے نیچے ہیں لیکن انسان ہونے کے ناتے وہ برابر اللہ رب العزت خوران میں فرماتا ہے اور سوری بنی اسرائیل کے آیت نوہ ستر میں فرماتا ہے اور ہم نے آدم کی اولاد کو اکرام دیا یہ نہیں کہا ہم نے مسلمانوں کو اکرام دیا آدم کی اولاد ہے آدم کی نسلس ہے اکرام والا اللہ کے نزدیک اکرام والا اللہ کے نزدیک جس کی مثال میں یوں دوں گا کہ اگر کوئی شخص آپ کو کہہ یہ سو کا نوٹ ہے لے لیجئے آپ لیں گے نہیں لیں گے آپ کہیں یہاں لے لیتا ہوں اس لئے کہ یہ سو کا نوٹ ہے اگر کوئی شخص اس سو کے نوٹ کو تھوڑا سا موڑ دے اور کہہ یہ نوٹ لیجئے تب بھی آپ لیں گے اس لئے کہ وہ سو کا نوٹ ہے اگر کوئی اس نوٹ کو تھوک کرنے میں وہ کرے یاب لیجئے آپ کہیں اب بھی لے سکتا ہوں سو کا ہی نوٹ ہے اگر اس کو تھوک کر نیچے پھیک کر پیر سے بھی کچل دے تب بھی سو کا نوٹ اس لئے اس کی ویلو نہیں گرتی تو انسان چاہے ہونچے اور نیچے ہم سمجھ رہے انسان کی ویلو کبھی نہیں گرتی یاد رکھی چاہے اس کا مذہب اس کی رنگت علاق ہونے سے ہونچا نیچا نہیں ہوتا وہ ویسی خیمتی ہے چاہے جس بھی حال میں ہو پریشان حال میں ہو اچھے حال میں ہو انسان ہے تو اس کا تقاضہ ہے جس طرح سے سو کی رنگت چاہے جس بھی حال میں ہو اس کی ویلو ہنڈریڈ ہے سو ہے تو سو ہے اسی طرح انسان برابر ہے اور اللہ کے نزدیک ان کا اکرام ہے جب اللہ نے بنی آدم کو اکرام دیا انسان کی آدم کی اولاد کو اکرام دیا تو ہم کون ہوتے ہیں ان میں موچ نیچ کرنے والے ان کو آگے پیچھے کرنے والے اچھا اور برا کہنے والے ہم سب انسان برابر ہیں اور یہی تعلیم اللہ رب العزت نے تمام قرآن کے اندر ہم دیکھتے ہیں اور تمام حدیث کے اندر دیکھتے ہیں یہی تعلیم دیں اسی سے ہم انسانی مساوات اور زبان کا اختلاف ختم کر کے رنگت کا اختلاف کر کے تمام انسانوں کا اکرام دیں گے تو انشاءاللہ عزیز ایک عالمی امن خائم ہوں گا یا اس کے اندر ہم کچھ کوشش کر سکتے ہیں انسانی مساوات اور انسانیت کے لئے جو ان کو اکرام دے کر اللہ رب العزت نے ہی کیا اور یہاں کوئی عرب کوئی عجم کوئی موچا اور نیچانے ہیں کوئی امریکی ہو یا کوئی اندرستانی ہو کوئی موچا اور نیچانے ہیں کوئی عرب ہو یا کوئی غیرہ ہو کوئی موچا اور نیچانے ہیں اللہ کی تقویٰ جو کہ رب جانتا ہے اور وہ اس کے ساتھ سے فیصلہ کریں گا لیکن ہمیں جو حکم ہیں وہ مساوات اور برابری کا ہے تو یہاں ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العزت نے ایک زبردست تعلیم دی اور ایک زبردست جو ہے ہم سے بات کہیں آگے آئیے ہم دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ تو رہا معاملہ رنگت کا نسلوں کا اور انسانی مساوات کا اب آئیے مرد اور عزت کا جو اختلاف آج چل رہا ہے اور جو سب سے بڑا ارزام دی ہے اسلام پر کہ وہ خوام کیسے ترخی کرے جو عورتوں کو برابر حق نہیں دیتی وہ خوام کیسے عالمی حق نہیں کریں گی جو عورتوں کو برابر مساوات نہیں دیتی آئیے کیا اسلام نے عورتوں کو مساوات دی اب میں بتاتا ہوں دنیا کی ایسے کچھ مذہائب ہے جنہوں نے عورتوں کو بڑا حقیر سمجھا ان پر بڑے عجیب عجیب الزامات لگاتے ہیں انہیں اپنے سے نشلہ سمجھتے ہیں شریعت اسلامیہ اس سے بالکل مختلف اور ہٹ کریں افسوس یہ کہ مسلمانوں نے اس کی تعلیم کو اسلام کی تعلیم کو اپنے زندگیوں میں نہیں لائے شریعت اسلامیہ اس سے برقس ہے کچھ دین نے یا کچھ مذہائب نہیں کہا کہ جب اللہ نے آدم کو اور حباب کو پیدا کیا وہ ہوا تھی عورت جس نے غلطی کی اور جو آدم کو بہکایا اور پھل کھلایا اور جنت سے نکالی گئی یہ وجہ ہے وہ عورتوں کوستے ہیں برا سمجھتے نشلہ سمجھتے کم تر سمجھتے کم ذرف سمجھتے چھوٹا سمجھتے بیکار سمجھتے اور رفسوس ساتھ کہوں گا استعمال کی چیز سمجھتے یہ ان کے بعد مقام ہے اور وہ پھر ہم سے آنکھ ملا کر ہمیں کہتے ہیں تم عورتوں کو حق نہیں دیتے ہو اور ایک مسلمان کہتا ہاں ہم حق نہیں دیتے ہیں چونکہ وہ خود نہیں جانتا اس کے دین نے کیا حق دیا آئیے جب اسلام آیا تب عورتوں کا مقام کیا تھا وہ جان لے تو سمجھ میں آئے گا اسلام نے کیا دیا اور خود عورتوں میں جو آج ایک عجیب خسم کی لہر دور پڑی ہے مشرقیت کے پیچھے ویسٹ کے پیچھے پڑھ کر کہ ہمیں اسلام نے حق نہیں دیا لہٰذا ہم اس دین کو چھوڑ کر یہ حق پاسکتے ہیں وہ جان لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باعثت سے پہلے کبھی عربوں کی حالات پڑھ لے جو مشرقین مکہ کی حالات تھے وہ اس احسان کو جو اس دین اور شریعت نے دیا اس پر اللہ کی حمد و سنا کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باعثت ہوتی ہے اور دنیا کا یہ حال ہے دنیا کا یہ حال ہے کہ لڑکیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا اور کوشش کسی کو اپنی بیٹی کہنے کو شرماتا تھا داماد ہے بلنے کو شرماتا تھا اس لئے کہ داماد کہیں گا تو بیٹی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اور عورتوں کو استعمال کی چیز سمجھا جاتا ان کو خرید و فروض کی چیز سمجھا جاتا اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باعثت ہوتی ہے اسلام آتا ہے آہ لڑکیوں کو دفنانے سے منع کرتا ہے لڑکیوں کو دفنانے سے منع کرتا ہے بلکہ اسلام نے تو یہ کہہ دیا کہ جو لڑکی دفنائی گئی ہے زندہ اللہ اس سے سوال کریں گا بیائی زم بن ختلت کس گناہ کے وجہ سے دفنائی گئی کیا تھا اس کا گناہ اس کے انجھے دفنائی گئی اسلام نے تو یہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی اور کہا جو تین لڑکیوں کی پرورش کر لے اور ان کے اچھے سے نکاح کر دے وہ جنتی ہے ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول دو پر کیا معاملہ ہے تو کہا جو دو کے ساتھ بھی معاملہ کرتے وہ بھی جنتی ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے شاید کوئی ایک کا بھی پوچھتا تو رسول اللہ کا شاید یہی جواب ہوتا ہاں اس کے لئے بھی تو یہ تو شریعت نے دیا ہے جہاں دفنائی اور مارا جاتا وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین نے زندہ رہنے کا حق دیا سب سے پہلا حق جو آج ہی بہت سے لوگ نہیں دیتے ہیں یہ ہم سب جانتے ہیں وہ واضح ہے خبریں روز پڑھ رہے ہیں فلان جگہ یہ ہو رہا ہے فلان جگہ وہ ہو رہا ہے اولاد پیدا ہونے سے پھلے جانچ لیا جاتا ہے لڑکی یہ تو نکال دی جاتی ہے اشتہارات بھی آتے کبھی کہ پانچ سو روپیہ میں پانچ لاک اپنے بچا لے پانچ لاک کا جو جہاز دینا ہوں گا پانچ سو روپیہ دے کے آپ دیکھ لیں اور ابوٹشن کرا لیں تو پانچ سو روپیہ دے کے پانچ لاک کی حفاظت کر لیں یہ تو آج کا دور اس دور میں سے سنگین حالات تھے تو اس دور میں انسان نے جو ہے اسلام نے ان کو جینے کا حق دیا میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ ان کا حق تھا جینے کا اس لئے اسلام نے جو ہے اس کو واپس ان کو دیا اور جو ہے برابری کا معاملہ دیا ان کی رائے کا حق دیا ان کو وراست کا حق دیا جو کہ تمام دنیا کی خوانین میں بس حال کی بات ہے ایک صدی پہلے انہوں نے دیا ہے اسلام نے ان کو اپنی رائے رکھنے کا حق دیا ووٹنگ کا حق جسو کہیں گے جو کہ ویسٹ نے آج دیا اور اٹھر سو ساٹھ کے بعد ان کو حق ملا کی ہو رائے سکتا اسلام نے ان کو وراست کا حق دیا باپ پرنے کے بعد اتنا اتنا ملیں گا جو کہ دنیا نے آج تسلیم کیا مذہب نے تو نہیں کیا دنیا ان تسلیم کیا مذہبی اعتبار سے تو بہت سے مذہب تسلیم ہی نہیں کرتے ان کا حق اسلام نے یہ حق ان کو چودہ سال پہلے دیا بہرحال یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے کہ لوگ موچنیچ کرتے مرد اور عورت کی اور یہ اسلام اسلام پہ بھی یا مسلمانوں پہ الزام لگتا ہے یہ اپنی عورتوں کو جو حق نہیں دیتے آئیے ہم دیکھتے ہیں شروعات سے ہم آتے ہیں اس پورے واقعے کو لے کر کیا اسلام نے ان کو حق دیا یا نہیں دیا دیگر مذہب نے جہاں عورت کو برا منوس اور برپتہ نہیں کیا کیا کہا وہیں شریعت اسلامیہ نے جب پہلے مرد اور پہلے عورت کا واقعہ سنایا تو وہاں یہ کہا کہ دونوں نے غلطی کی کہیں بھی قرآن نے حووہ پہ الزام نہیں دالا بلکہ کچھ کتابوں نے مذہب یہ تک کہا کہ حووہ کو ان عورت سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے اور جو اس کو حیز آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے سزا ہے اس کو چونکہ اس نے کیا کی تھی مرد جو ہے آدم کو بھیکایا تھا اس کے برک شریعت نے کیا کہا یہ اولاد کی پیدائش اس کی مقام کو ہنچا کرتی ہے اس کا مرتبہ کو بلند کرتا ہے تو اللہ رب العزت خوران نے فرماتا ہے کہ دونوں نے پھل کھایا دونوں سے خطا ہوئی دونوں نے غلطی کی اور اللہ رب العزت نے دونوں کو پھر دنیا میں بھیجا بلکہ ایک مقام بھی تو اللہ رب العزت نے یوں کہہ دیا آدم نے نافرمانی کی اور جو ہے آدم علیہ السلام جو ہے راہ راست سے بھٹک گئے ہوا کی طالوں سے کبھی اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ عورت تھی جس نے بھیکایا تو جو فتنہ شروع ہو رہا ہے عورت اور مرد کا اختلاف کا یا اوچ نیچ کا شریعت اسلامیان تو ختم کر دیا کہا دونوں نے غلطی کی دونوں نے توبہ کی ربنا ذلمنا نفسنا وإلا تغفر لنا پوری دعا اللہ رب العزت نے سورہ عراف کی آیت نو بیس پڑھ کر سنا دی کہ دونوں نے دعا کی اللہ ہم سے ظلم ہوا ہم نے اپنے نفسوں بھی ظلم کیا اگر تم معاف نہ کرے تو یقین ہم تو خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے عورت کو الزام دینا تو دور شریعت نے تو یہاں آدم علیہ السلام کا ایک مخام پر نام جا کہا آدم نے جو ہے نافرمانی کی فغوا اور جو ہے حسیدی راست سے آدم جو ہے راہ راست سے بھٹک گئے تو جو اختلاف کا بنیان شروع ہوتی مرد اور عورت کی ہونچ نیش کی شریعت نے ختم کر دی کہا دونوں کی غلطی تھی اور دونوں جو ہے دنیا کے اندر جو ہے بھیجے گئے اور کہیں بھی حوال علیہ السلام کو جو ہے اس طرح کے یہ غلط الفاظ نہیں کہے عورت اور انسان کی پیدائش کو جو عورت کے ذریعے ہوتی ہے اس کو اس دین نے اور شریعت نے بہت وچا مقام دیا بہت وچا مقام دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کے پاس ایک شخص آیا بخاری کی روایت ہے اور کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ میں سے میری پہلے خدمت کا حقدار کون ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیری ماں کہا دوسرا حقدار کون ہے اس کے بعد تو کہا تیری ماں کہا تیسرے مقام پر کون حقدار ہے میری خدمت اور میری محبت کہا تیری ماں کہا پھر چوتے پہ تو کہا تیرا باپ اندازہ لگائیے کیا اہمیت شریعت میں اور اسلام نے جو ہے خاتونی عورت کو دیئے ہیں کہ اگر ایک عام زبان میں دیکھا جائے تو گول میڈل بھی ملا ماں کو سلور میڈل بھی ملا ماں کو برونز میڈل بھی ملا ماں کو باپ کو صرف کنسلیشن پرائز یا پارٹیسپیشن پرائز مل رہا ہے چوتھا درجہ ہے اس کا یہ تو مقام دے دیا اولاد کے پیدائش پر اس کا یا دیگر مظاہم نے اس کو ریچہ خرار دے دیا شریعت نے اس کو رفع اور اس سے پوچھا کر دیا اس چیز کیونکہ اس نے اس کے لئے تکلیف اٹھایا جس نے جتنی تکلیف اٹھایا وہ اتنا عجر پائیں گے تو یہاں یہ چیز کو اس شریعت نے ختم کر دیا کہ مرد اور عورت اونچے نیچے ہیں اب ان خموں نے جنہوں نے مرد اور عورتوں میں اونچ نیچ کیا وہ آج ہمیں کہتے ہیں تم عورتوں کو اپنا حق نہیں دیتے ہوں جبکہ وہ پاکیزہ شریعت کے ہمانے والے ہیں جس نے عورتوں کو تب حق دیا جبکہ ان کے کوئی حقوق دنیا نے تسلیم نہیں کیے تھے کوئی حقوق دنیا نے تسلیم نہیں کیے تھے تب اس دین نے آ کر عورتوں حق دیا اور وہ حق دیئے جس کو آج بھی اگر دنیا پڑے تو تاجب میں پڑ جاتی ہے کہ یہ حق بھی شریعت نے اسلام نے دیا ہے عورتوں تو عالمی امن خائم کرنے کے لئے یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ مرد اور عورتوں میں فرق نہیں کیا جائے اب جب میں نے کہا مرد اور عورتوں فرق نہیں ہے تو کیا میں اس چیز کی تعلیم دے رہا ہوں کہ دونوں بلکل یق جا برابر ہیں یقینا شریعت اسلامیہ میں عامال کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں ایک نماز پر جتنا عورت کو عجر ہے اتنی مرد کو ہے ایک گناہ پر جتنی سزا عورت کو ہے اتنی مرد کو ہے عامال کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں لیکن کچھ معاملوں میں کوئی اونچا اور کچھ معاملوں میں کوئی اور اونچا ہے جس طرح سے اس کی مثال یوں دوں گا کہ اگر کوئی شخص کہے کہ دو لوگ دو بچے اول نمبر پر آئے ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ پورے اس میں جو ان کے مارکس ایک جیسے ہوں گے یا نمبرات ایک جیسے ہوں گے نہیں کسی کچھ میں ایک زیادہ کسی کچھ میں کم لیکن اوورال ریزلٹ ایوریج دونوں کا برابر ہوں گا تو مرد اور عورت دونوں برابر ہیں شریعت میں ایک کا لیکن ایک جیسے نہیں ہیں ایکول ہے سیملر نہیں ہیں برابر ہیں ایک جیسے نہیں ہیں ہم بھی جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں آئیے ہم میں ایک مثال دے کے بعد سمجھاؤں گا اگر کبھی یوں ہو جو شخص یہ کہتے ہیں نہیں مرد اور عورت ہو بہو برابر ہیں یہ ہو بہو برابر کا نام لے کر کاندے سے کندہ لگانے کی نام پر انہوں نے عورتوں کو زلیل اور غلام منا دیا ہے اپنا ہو بہو کہہ کر تو بہرحال ہم بھی جانتے ہیں دنیا کا عام اصول ہے اگر کوئی شخص رات میں سو رہا ہو اور یہ بانتا ہوں مرد اور عورت برابر ہیں اور رات نے گھر میں کوئی کہے چور آ گیا تو وہ کیا کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بی بی کو دیکھو مرد اور عورت برابر ہیں تم جا کر دیکھو میں اندر رہتا ہوں وہ کہیں گے نہیں تم اندر ہو میں جا کر دیکھتا ہوں چونکہ یہ معاملہ یہ فیل میری ہے کہ تو میں طاقت میں تم سے زیادہ ہوں میں جا کر دیکھتا ہوں اور وہی معاملہ رہا تو مہمان زیادہ آ گئے طولت کہتی ہے اب تم یہاں روبرٹ چکھانے کا میں معاملہ دیکھ لیتی وہ میری فیلد ہے سمجھ رہے آپ بات تو شریعت نے دونوں کو برابر کہا ہے لیکن دونوں ایک جیسے نہیں ہیں دونوں کے کام الگ الگ ہے اور اللہ کے نزدیک بہرحال آخر میں ان کا معاملہ جو ہے ایک جیسا ہے ایک ساتھ ہے اور اللہ رب العزت نے اس بات کو جس طرح سے میں نے آیت خدبے میں تلاوت کی تھی اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ نیسا کی آیت نمبر ایک تھی اے لوگو اے انسانو اپنے رب کا ڈر اختیار کرو تقوی اختیار کرو پاس و لحاظ رکھو ربکم اللہ خلق من نفسی واحدہ جس نے تمہیں ایک انسان سے پیدا کیا پھر آگے فرمایا خلق منہ زوجہ اور اسی سے پھر اس کی زوج اس کا جڑا بنایا ہوا کو پیدا کیا اور ان سے پھر کثیر تعدادیں بہت تعدادیں مرد اور عورتوں کو پیدا کیا آہ ڈرو اس رب سے جس کے وجہ سے تم جو ایک دوسر سے سوالات کرتے ہو اور اللہ رب العزت فرماتا ہے ان اللہ کانا علیکم رقبہ اور اللہ رب العزت جو ہے تمام چیزوں کو تمہارے جانتا ہے تو اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے اس چیز کی جو وضاحت کر دی کہ مرد اور عورت برابر ہیں لیکن بہرحال دونوں کا لگلگ مخام ہے دونوں اپنے اپنے فیل میں جو ہے ماہر ہوتے ہیں جس طرح سے عورت کا مخام اولاد کی پیدائش اس کی پرورش ہے اسی طرح مرد کے طالوں سے اللہ نے کہا کہ کہ مرد قوام ہے تخویر میں ترکتا ہے اونچا ہے عورت سے وہ اس معاملے میں کہ وہ کما کر لاتا ہے گھر کی پرورش گھر والوں کو پان لنا وہ اس کے زبنے دیا گیا تو اس فیل میں وہ ماہر اور بخیہ چیز میں ماہ کو وہ کہا جس طرح سے خدمت کے اتبار سے ماہ کو تین بار کہا اسی طرح مرد اس اس میں لیکن دونوں کا مخام اور مرتبہ برابر ہیں تو یہ چوتھی یا پانچوی چیز کہوں گا جو اختلاف کی وجہ ہے کہ مرد اور عورتوں کا مخام کیا ہے شریعت میں دونوں کا مخام برابر ہیں ایک عبادت پر جو مرد کو سواب ہے وہی عبادت کا عورت کو بھی اتنا ہی سواب ہے ایک گناہ پر مرد کو جتنی سزا ہے اتنی ہی سزا جو ہے عورتوں کو ہے لیکن شریعت اسلامیہ ایک ایسی شریعت ہے جو لوگوں کو حالات اور ان کے معاملات کو جانتے ہوئے جس کو جتنا دینا ہے اتنا ہی دیتی ہے جس کو جتنا دینا ہے اتنا ہی دیتی ہے اس کی مثال ایسی کہ اگر ایک بلب ہے اگر سو ویٹ چاہیے تو سو و ضرور اس سے زیادہ اصول خراب کر دیں گا اس سے کم اس کو بیکار کریں گا شریعت نے جس کو جتنا چاہیے تھا اتنا ہر فیلڈ میں برابری کی طور پر دیا اب آئے ہم دیکھتے ہیں خواتین کے حقوق کے تعلق سے جو غلط فہمیاں ہیں بہرحال اس کا ازالہ کرنا ہمارے لئے ضروری ہے خود اپنے معاشرے میں تب ہی ہم دنیا کے اندر ایک عالمی امن جو ہے قائم کر سکتے ہیں اور ایک زبردست معاشر امن والا لوگوں کو بتا سکتے ہیں اللہ رب العزت جو ہے عورت کا مخام قرآنیں بتاتے ہیں یا ماں کا مخام بتاتے ہیں فرماتا ہے اور یوں کہتا ہے اللہ رب العزت کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو وسیعت کی وَوَسَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ اپنے والدین کی تعلق سے حملت اموہو اور پھر ماں کا مخام بتاتے ہیں اس کی ماں نے اسے سمالا اور اس کو اپنے بوجھ کو اٹھائے رکھا حمل میں رکھا وَحْنِنَ الْا وَحْنِنَ اور تکلیف پر تکلیف اٹھائی وَفِسَهْلُ عَمَيْن اور جو ہے اس کے دودھ پلانے کی مدد دو سال ہے اَنِشْكُرُ لِي وَلِي وَالِدَيْكَا اور شکر کر اپنے رب کا اور اپنے والدین کا تو اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے جو ہے خاتون یا عورت کا جو ہے مخام بتایا ہے اور اس کو ہنچا اور بلند کیا ہے اور شہدیت اسلامیہ میں ہم دیکھے تو دونوں بحرعال برابر ہیں اور یکساں ہیں لیکن جیسا میں نے کہا دونوں سیمیلر ایک جیسے نہیں ہے دیکھتے ہیں اسلام میں اللہ رب العزت کا تصور کیا ہے اس لئے کہ یہ تمام چیزیں دنیا وعتبار سے ختم ہونے کے بعد جب عقائد کا معاملہ ہوتا ہے تو یہ بھی بڑا ضروری ہے عالمی آمن کے لئے عقائد کے معاملے میں اور اللہ رب العزت نے ایسے عقائد مسلمانوں کے دیئے اور یہ دین کا شرف ہے کہ اس کا رب جو ہے رب العالمین ہے ورنہ جتنے عدیان آپ پائیں گے ان کے معبود جو ہوتے ہیں وہ مخصوص علاقے میں مخصوص قوموں میں اور مخصوص حد تک چلتے ہیں یہ اللہ رب العزت کی خصوصیت ہے کہ وہ سارے عالم کا رب ہے دنیا کی چاہے جو مذہب کی کتاب اٹھا لے ان کا رب مخصوص ہے یا تو کسی قوم کا رب ہے کسی قوم سے محبت کرتا ہے اس قوم سے اس کو الفت ہے یا اس قوم کا رب ہے یا ایک علاقے کا رب ہے ایک قطعے کا رب ہے لیکن جہاں معاملہ اللہ رب العزت کا ہے تو ایک ایسا تصور اس امت کو دیا گیا جو عالمی امن قام کرنے کے لئے سب سے بنیاد بنتا ہے وہ ہے ایک رب کا تصور ایک رب کا تصور اور کسی کہنے والے نے ایک بڑی زبرداز بات کہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کعبے کے اندر سے بتوں کو گرایا اور ڈھا کر ختم کیا فتح مکہ کے بعد تو در حقیقت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بتوں کی بہرمتی نہیں کر رہے تھے بلکہ وہ انسانیت کو ایک پلیٹ فرم پر آ رہے تھے جو بتوں کی نامبر انہیں اختلاف کر رکھے تھے سب بتوں ختم کر کے ایک رب تو پھر ایک قوم تو پھر ایک بات تو پھر ایک کلمہ اور پھر سب انسان ایک یہ معاملہ تھا تو بہرعال تو اللہ کی تعلق سے ہم جانتے ہیں یہ رب کی تعلق سے ہم جانتے ہیں قرآن میں اللہ رب نے فرماتا ہے جو کہ سورہ بخرا سورہ فاتحہ کی پہلی آئیت ہے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے جو سارے عالم کا رب ہے تو قرآن میں رب کا تصور عالمی تصورہ یاد رکھی علاقائی کسی خطے کا کسی مخصوص قوم کا کسی رنگت والے کا کسی زبان کا کسی عورت یا مرد کا رب نہیں اللہ بلکہ عالمین تمام عالم کا رب ہے جب رب عالم کا ہے تو زہر سی بات اس کی تمام اس مذہب کی باتیں عالم کی ہوں گی کسی خطے اور کسی علاقے سے میں اس کا معاملہ نہیں ہوں گا بلکہ اگر اس کا عالم کا رب ہے تو پورے عالم کے مسائل پورے عالم کی بات یہ دین اور یہ شریعت کرتی ہیں اور اسی بات کو اللہ رب العالمین نیو فرماتا ہے کہ جو ہے میں پناہ مانگتا ہوں جو ہے انسانوں کے رب تو یہاں بھی اللہ کجھ انسانیت کا رب کہا تو اس دین کا یہ شرف ہے کہ اس کا رب رب العالمین ہے اس کی کتاب قرآن اس کتاب کا یہ شرف ہے کہ دنیا کی کوئی کتاب یہ نہیں بتاتی ہے قرآن کی یہ فضیلت اور یہ شرف ہے کہ یہ بتاتا ہے وہ کس کے لئے ہے اور اللہ رب العزت نے سورہ بخرا آیت نمبر 125 وزارت کے لئے کہا شہر رمضان اللہ جی انزل فیہ القرآن حدل لنناس بیناتی من الحدہ والفرقان رمضان و مہینہ تھا جس میں اللہ نے قرآن کا نزول کیا انسانیت کی ہدایت کے لئے عربوں کی ہدایت نہیں کہا مسلمانوں کی ہدایت نہیں کہا بلکہ کہا انسانیت کی ہدایت کے لئے کسی قطے کسی علاقہ کسی زبان والوں کی ہدایت کی بات نہیں کی بلکہ کہا انسانیت کے ہدایت کے لئے کتاب آئی ہے قرآن اور فرخان ایک فرخ کرنے والی کتاب اچھا ہے اور برائی کرنے تھا اس کی وضاحت اللہ رب العزت نے اس آیت میں کر دی آئیے آگے ہم دیکھتے ہیں اللہ عبادت کس کی چاہتا ہے کون اللہ کی عبادت کرے اس کے تعلق سے اللہ رب العزت کا قرآن کا پہلا حکم سورہ بخرا ایتنا اور ایک کس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایوہ الناس سعبدو ربکم اللذی خلقکم والذین من قبلکم لالکم تتقون اے لوگو یہ قرآن کا پہلا حکم یاد رکی سورہ بخرا میں جو پہلا حکم اللہ نے دیا وہ انسانیت کے نام ہے مسلمانوں کے نام نہیں یا ایوہ الناس سعبدو عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پچھلوں کو پیدا کیا لالکم تتقون تاکہ اللہ در پاس و لحاظ اختیار کرو تو یہاں بھی اللہ رب العزت چاہتا ہے پوری انسانیت اس کی عبادت کرے ورنہ دیگر تمام مذہب میں معبود مقصوص ہے مقصوص لوگ عبادت کر سکتے ہیں حتیٰ کی عبادت گاؤں میں مقصوص لوگ گھر سکتے ہیں سب نہیں جا سکتے ہیں تو یہاں کا عبادت سب کرے اس رب کی رب العزت اللہ جو ہے وہ رب العالمین ہے اور فرمایا قرآن تمام انسانیت کے لئے بھجی گئے تو جب تمام چیزیں انسانیت کے لئے تو یقیناً اس دین کے اندر عالمی پیغام ہے عالمی پیغام ہے آگے آئیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طالب سے قرآن کیا کہتا ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ عراف کی آیت نمہ 158 کے اندر نمہ 158 میں اللہ فرماتا ہے قل یاہیو ناس انی رسول اللہ علیکم جمعیہ اے محمد صلی اللہ انسانیت سے کہہ دو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھجا گیا ہوں یہ نہیں کہا میں عربوں کی طرف میں مسلمانوں کی طرف میں ہند کے لوگوں کی طرف یا بر سغیر یا چین ایسا نہیں کہا میں تمام انسانیت کے لئے اللہ کا نبی بنا کر بھجا گیا ہوں انی رسول اللہ علیکم جمعیہ میں اللہ کا رسول بنا کر تم سب انسانیت کی طرف بھجا گیا ہوں اس کا نبی بھی عالمین نبی اس کا رب بھی رب العالمین اس کا قرآن بھی جو ہے عالم کے لئے اور خود امت مسلمہ یہ بھی عالم کے لئے ہے کہ تم بہتین امت ہو جو انسانوں کے لئے نکالی گئی ہو ہمارا مقصد بھی انسان ہے اسی کے لئے ہم بھی نکالے گئے ہیں تو یہاں اس قرآن نے عالمیت کا جو ہے اعلان کر دیا اعلان کر دیا اس دین نے کہ اللہ رب العالمین محمد صلی اللہ رحمت العالمین قرآن ذکر للعالمین تمام بات عالم کی تعلیٰ سے کہیں عالم کی تعلیٰ سے کہیں تو یہ دین اپنے اندر یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ اس عالم کے اندر امن خائم کریں امن خائم کریں بہر یعنی جب بھی امن کی بات ہوتی ہے تو امن کے خلاف جو چیز ہے اس کا تذکرہ سب سے پہلے آتا ہے اور وہ ہے امن کے خلاف شانتی اور پیس کے خلاف جو ہوتا ہے وہ ہے دہشتگردی لوگوں کو ڈرانا ختل و غارد گری چوری شکاری زنہ اور تمام گناہ جو یہ امن کے خلاف ہے ہم کہیں گے یہاں امن ہے اور کہیں چوری ہوتی ہے زنہ ہوتا ہے تکلیت دیتا ہے ختل و غارد گری ہوتی ہے خون ہوتا ہے فنا ہوتا ہے ہم کہیں گے وہاں بے امنی ہیں بے امنی ہیں برائی ہیں تو امن کا اولئٹ بے امنی ہوتی ہیں تو آئیے اس طالب سے شریعت نے کیا حکم دیا جو آج مسلمانوں پر سب سے بڑا الزام ہے کہ یہ وہ قوم ہے جو سب سے زیادہ بے امنی دنیا میں پھیلا رہی ہے تو آئیے اس رب کے پاس اس شریعت اور دیر میں انسانی جان کی کیا ویلو ہے کیا قیمت ہے کیا قدر ہے وہ جان لے بات سمجھ میں آ جائیں گے بات سمجھ میں آ جائیں گے آئیے ہم دیکھتے ہیں انسانی جان کی کیا قیمت ہے مساوات کی تعلیم تو ہم سمجھ گئے اب اس کی جان کی قیمت جان لے جائیں اللہ فرماتا ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر اس کی بتیس میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے وَمَنْ خَتَلَ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِي الْعَرْضِ فَقَعَنَّمَا قَتَرَ النَّاسَ جَمِعًا وَمَنَاہِيَهَا فَقَعَنَّمَاہِيَ النَّاسَ جَمِعًا کہ کسی شخص نے اگر کسی ایک انسان کو بلا وجہ خطل کر دیا انسانی جان کی قیمت جان لیجی آج اگر کسی انسان نے کسی انسان کو بلا وجہ خطل کیا اس کی مثال ایسی ہے یا اس پر ایسا گناہ آیت کریں گا اللہ جیسا اس نے پوری انسانیت خطل کیا سبحان اللہ تمام آدھیان نے یہ تو کہا کہ خون غلط ہے خون کرنا غلط ہے خون غلط علیہن کتنا غلط ہے شریعت بول رہی تمام انسانوں کے قون کا عذاب اس پر آئیں گا اگر ایک کو خطل کرتا ہے بے جا اب اس کے آگے کیا شریعت اس کے آگے جاتی ہے ایک تو یہ خطل مت کرو برا ہے لیکن اس کے آگے کیا وَمَنْ آِيَهَا جس نے کسی ایک انسان کی جان بچا لی اس نے تمام انسان کی گویا جان بچا لی یہ ثواب بھی ہے اس کے اوپر یہ ثواب بھی ہے اس کے اوپر کہ جس نے وَمَنْ آِيَا ہے فَكَأَنَّمْ آِيَا النَّاسَ جَمِعًا جس نے ایک انسان کو بچا لیا اس نے تمام انسانیت کو بچا لیا تو گناہ اندازہ لگا یہ نہیں کہا کسی ایک مسلمان کو خطل کیا نہیں کسی انسان کو خطل کیا مسلم یا غیر مسلم کسی انسان کو بچا لیا مسلم یا غیر مسلم ثواب اتنہی ہے خطل کیا تو پوری خطل کا اور بچا لیا تو پوروں کو بچانے کا اتنا زبردست عجری سے اللہ نے دیا اپنی کتاب میں اور اتنا زبردست سنگین جرم بتایا جو کسی کو بلا وجہ ختل کرے تو بے امنی کی سب سے پہلی وجہ ختل و غارتگری ہوتی ہے شریعت نے تو یہ شریعت یہ دین تو آیا اس لئے تھا کہ بے امنی کو اور ختل و غارتگری کو یہ سب کو نائنصافی کو قطن کر کے انصاف اور عدل کو دنیا میں خائم کر دے لیکن آج اسی دین کو لوگ کہہ رہے یہ نائنصافی کرتا ہے دنیا میں کیسی افسوس کی بات ہے اس کے لئے ذمہ دار ہم ہیں ہم ہیں اس کے لئے ذمہ دار یہ کتاب یہ شریعت یہ دین یہ رسول نہیں ہم ہیں لیکن ہمارے یہ اس رویے سے آج ہوا کیا کہ قرآن پر الزام لگا رسول اللہ کی ذات پر الزام لگا اللہ پر الزام لگا کیا کچھ نہیں ہوا ہمارے عمال سے تو یہ ضرورت ہے کہ اس امن کے پیغام کو ہم اپنے اندر لکھیں اور دوسروں تک پہنچائیں اور جیسا میں نے کہا جب امن اندر ہوں گا وہ امن باہر نکلیں گا جب سکون اندر ہوں گا اتمیان ہوں گا باہر سکون اندران بیچینی اندر ہوں گی ہر چیز بیچینی میں ہوتی ہے پھر اندر پریشان ہوں گا باہر پریشانی ہوں گی پھر جاننے کی ضرورت ہے تو شریعت اسلامیہ نے انسانی جان کی بہت زیادہ وقی ہے آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی سے ایک واقعہ بھی سن لیں انسانی جان کی اہمیت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے خاتون آئیں جس نے زنا کیا اور صدا کی مستحق ہوئی جس نے زنا کیا اور سزا کی مستحق ہوئی اور زنا پر خدل کی سزا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے تمام شریعتوں میں یہ چیز موجود ہے حتی کہ یہود و نصارہ کی شریعت میں یہ چیز موجود ہے جو زنا کرے سزا موت ہے رسول اللہ کے پاسے کہا اللہ کے رسول مجھ سے گناہ ہوا خطا ہوئی مجھے آپ خدل کر دیجئے اس کی سزا دیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے لیکن اس نے کہا میں حاملہ ہوں میں حمل سے ہوں کہا ٹھیک ہے پھر تم چلے جاؤ یہ اس کی پیدائش کے بعد آنا وہ خاتون چلے گئی پیدائش کے بعد آئی کہا اللہ کے رسول اب مجھے سزا دیجئے کہا ابھی بہت چھوٹا ہے دودھ پیتا ہے یہ جب کھانے پینے لگے جب آنا وہ چلے گی پھر نکل کر پھر آئی اس بچے کو لے کے جب وہ کھانے پینے لگا اور رسول اللہ کے پاس لگا اللہ کے رسول دیکھو یہ کھا رہا ہے اور وہ بچہ واقعے میں کچھ ہاتھ میں لے کے کھا رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سزا کا حکم دیا لیکن آئیے اس واقعے میں جو چیز ہمیں سیکھنے کے ملی وہ کیا ہے کہ رسول اللہ نے اسے پہلے ختل نہیں کیا اس لیے کہ اس کے اندر ایک جان تھی ابھی اور اس کا ختل اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا لہٰذا اس کا پیدا ہونا ضروری تھا جب وہ پیدا ہو کے اپنا ہنگ لے چکا اپنی ماں سے تو پھر اس کو وہ سزا سنائیں گئی تو انسانی جان کی یہ ویلیو ہے اسلام کے اندر بہت زیادہ قدر ہے انسانی جان کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیامت کے دن حقوق العباد کا سب سے پہلا سوال جان لیجئے خیامت کے دن بندوں کے حق میں جو سب اللہ کے حق کے بعد بندوں کے حق میں حقوق العباد میں سب سے پہلا سوال خون کا ہوں گا خون خون بیجا خون تو نہیں بہایا کسی کا ختل تو نہیں کیا بیجا انسانیت تکلیف تو نہیں دی سب سے پہلا سوال خطل کے تعلق خون کے تعلق رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ کے حق کے بعد سب سے پہلا حق بندوں کے اندر جو سوال ہوں گا وہ انسانی خون کا ہونے والا ہے اسی سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ سوال و جواب جب شروع ہوں گے اللہ کے پاس اللہ اپنے معاملات کو کرنے کے بعد جو سب سے پہلا سوال بندوں کے معاملات سے کریں گا خون کے تعلق سے کریں گا بیجا خون بانا اس شریعت میں سخت ترین سنگین جرم اور گناہ یاد رکھئے اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ پوری انسانیت تک قتل صرف ایک کی قتل کے وجہ سے آتا ہے تو کیا وہ شخص جو لوگ ختل کرتا پھرے مسلمان ہو سکتا ہے بلکل نہیں یاد رکھ لیجئے بلکل نہیں یہ دین تو وہ دین ہے جو لوگوں کو زندگی دینے آیا تھا روحانی زندگی اور آخرت کی زندگی تو یہ دین کیسے ختل کر سکتا ہے کیسے وہ ختل کا حکم دے سکتا ہے کیسے وہ ختل کا حکم دے سکتا ہے تو ہم نے ان واقعہ سے دیکھا اللہ رب العزت کے پاس اس دین اور شریعت میں انسان جان کا کیا قیمت کیا قدر ہے اور یہی چیز جو ہے ہمیں سمجھنا چاہیے اور جب کسی معاشرے میں خطل غردگری نہ ہو یقیناً وہ معاشرہ آمن و آمان والا معاشرہ ہوتا ہے دنیا تو آمن و آمان دینا اس دین اور شریعت کی خصوصیت ہے لیکن ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہم اس کو تھام کر لوگوں تاکہ اس کا پیغام بہرحال عام کریں اسی طرح جو ہے اسلام نے اس مقصد کے تحت ایسے اخلاقی خوانین جو ہے بنائے ہیں جو عالمی بہائیشارے کے لئے ضروری ہیں ایسے خوانین شریعت نے بنائے ہیں جو عالمی بہائیشارے کے لئے ضروری تھے اور وہ تمام خوانین سے چند مثالیں بہرحال میں رکھ پاؤں گا اس وقعے میں اتنا وقت نہیں کی تمام مثالیں میں آپ کو دے سکو آئیے ہم دیکھتے ہیں کیا اللہ رب العزت نے کیا خوانین بنائے جہاں تک معاملہ ہو گیا رنگ نسل زبان انسانی مساوات کا اور انسانی جان کا اب آئیے اس کے بعد جو چیز ہے وہ کیا ہے وہ انسانی قدر اس کی قیمت اور جو اس کے لئے جو چیزیں ہوتی ہیں اس کی بھوک اور پیاز اس کی قدر اس کی مدد اور اس کے تحفظ کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں آئیے چند باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی سے اور خوران سے ہم دیکھتے ہیں خوران نے یہ عالمی امن قائم کرنے کے لئے ایک نظام بنایا جس نظام کو زکاة کا نظام کہتے ہیں اس لئے جب جان محفوظ ہو گئی اب مال کا معاملہ آتا ہے اس کے بعد مال پیسوں کا کیا ہو کیا جو مال ادوات ہم کماتے ہی یہ ہماری ہے سرمایہ کار لوگ یہی سمجھتے جو ہم نے کمائیا وہ ہمارا ہے جو ہم نے کمائے وہ ہمارا ہے کچھ لوگوں نے اس کے برخلافے ایک نائے فلسفہ نکالا مال امیروں سے لو لوٹ کر غریبوں بار دو شریعت اس فلسفے کو بھی نہیں مانتی اس کو بھی غلط خرار دیا یہ بھی غلط خرار دیا کہ مال تم نے کمائے اللہ نے وہ مال اور رزب دیا تمہیں کسی چیز یہ کچھ نے کہا نہیں مال لو اور برابری میں تخصیم کرو اور اس چیز کو انہوں نے اپنایا اور اس کا نقصان کیا ہوا پچاس ساٹھ سال بھی وہ فلسفہ ان کا چلنی سکا کمیونیزم اگرہ اور کمیونیزم ختم ہو گیا شریعت نے اس کے برعکس عالمی امن کے لیے ایک زبردست نظام دیا زکاة کا نظام زکاة کا نظام اب اس زکاة کی نظام میں ایک زبردست چیز مخفی اور چھپی وہ کیا ہے یہ ایک جواب چھپا ہے کہ جب کوشت چوری کرے تو ہاتھ کار دو لوگ کہتے ہیں یہ کیسا خانون چوری کرے تو ہاتھ کار دو حل دیا اس حل کے بعد کوئی غلط کار کرے تو پھر سزا سنا دی حل دیا زکاة نکالو اگر مالدار زکاة نہیں نکالتے ہیں تو پھر چوریاں تو ہونے والی ہیں زکاة کا نظام اگر شروع ہو جائے پھر اس کے بعد کوئی چوری کرے تو پھر ہاتھ کار دو اس لیے کہ اس نے غلط کیا اس کو پتا ہے ہر سال مسلمان زکاة نکالتا ہے جس سے اس کا گھر چل سکتا ہے لیکن آج ہم نے اپنی زکاة نکالنا بن کر دی مالدار لوگ ڈھائی فیصد اپنے مال میں سے نکالے کیونکہ اللہ نے یہ فضل دیا جس کے بدلے و شکر ادا کرے اس کو نکال کر اور زکاة ہوتا ہے پاک کرنا یا بڑھانے کو کہتے ہیں ابھی زبان پاک یا بڑھانا تو ایک نظام دیا ایک نظام خائم کیا اور یاد رکھی اگر یہ نظام دنیا میں خائم ہو جائے زکاة کا تو کوئی آدمی کوئی آدمی بھوکا نہیں مریں گا میں پھر دورہ رہا ہوں زکاة کا نظام اگر صرف مسلمان اپنی زکاة پوری نکالے ہر سال بینہ چوری کی اور دھوکہ دیئے کہ رب کو اپنے دھوکہ دے کے سمجھتے دھوکہ دے رہے ہیں ایسا کرے تو دنیا میں کوئی انسان بھوکا نہیں مریں گا آج دنیا کے اندر لوگ بھوکے مرتے ہیں اگر کوئی خبر نہیں دیکھتا ہو وہ ایک الگ بات ہے لیکن جو خبریں دیکھ رہے ہیں حالات یہ ہے کہ لوگ مر رہے ہیں عرب ممالک کے اندر عرب کہہ رہا ہوں بہرحال افریقہ کے ممالک کے اندر لوگ مر رہے ہیں بھوک سے بھوک سے مر رہے ہیں اور وہ کوئی اور نہیں وہ ہمارا ہی بھائی ہے انسانیت کی ناتے بھائی اور دین کی ناتے بھائی دونوں ہیں مر رہے ہیں اس میں کیوں تو ہم زکاة نہیں نکالتے اپنے تو ایک نظام دیا اور کہا اسے نظام کے خائم ہونے کے بعد پھر کوئی چوری کرے تو آت کر دو تو شریعت نے صرف سزا نہیں سنائی حل دیا چوری کا کہ زکاة نکالے مالدار زکاة نکالیں گے انشاءاللہ معاشرے میں چوریاں نہیں ہوں گی اس لئے کی انسان کو پتا ہے کچھ نہ کچھ ہی مالدار ہر سال ہمیں دیں گے لہذا چوری مت کرو لیکن جب نظام بند ہوا تو البعی امنی ہوئی تو ایک زبردست نظام دیا عالمی امن کے لئے یہ نظام کہیں موجود نہیں افسوس مسلمان نے اس نظام کو چھوڑ دیا اور کچھ اور قوموں نے اپنایا ایک قوم کی مثال دوں گا تاکہ اس نظام کو دیکھ کر کم از کم شرم آئے ہم کو ایک قوم ہے جس نے اس نظام کو زکاة کی اپنایا گو ان کے مذہب میں زکاة کا تصور نہیں ہے صدخات کا تصور ہے انہوں نے اس کو لیا جس کو ہم پنجابی کہتے ہیں یا سکھ لوگ کہتے ہیں انہوں نے ایک نظام زکاة کا لیا ہم سے لیا ان کے آج نظام نہیں تھا ایک زکاة کا نظام لیا اس لئے میں کہتا ہوں کبھی کیا کسی سکھ کو بھیک مانگتے ہو دیکھا آپ نے انہوں نے ایک نظام بنایا کوئی سکھ انسان بھیک نہیں مانگیں گا ہم اپنے اپنے پاس سے پیسہ ڈونیٹ کریں گے اور اسے ٹرس چلائیں گے وہ جا کر وہاں سے لے کوئی بھیک نہیں مانگتا ہے ایک نظام بنا دیا زبردست وہ نظام تو ہمارا تھا ہم نے دیا تھا عالمی امن کے لئے وہ نظام کی مال برابر تقسیم ہو لوگوں میں امیروں کا مال لیا جائے اور غریبوں میں دیا جائے کیونکہ اللہ کا فضل ہے جو امیروں نے لیا وہ غریبوں میں اس کا حق ہے اور ان کو دیا جائے اس میں سے نکال کر تو یہ بھی عالمی امن خائم کرنے کے لئے زکاة کے نظام کو ہم کو وہ کرنا ہے لیکن آج ہم دیکھتے ہیں اس نظام کو ہم نے مکمل طور سے برباد کر دیا مکمل طور سے زبردست نظام تھا اس کو برباد کر دیا اور جو خام دینے والی تھی آج وہ خام بھیک مہینے لینے پر مجبور ہے اس لئے کہ زکاة جب مال سے نہیں نکلتی بہرحال اس کی کیا نقصانات ہیں میرا ایک پورا عنوان اس پر آئیں گا انشاءاللہ نماز اور زکاة کی حمد اس میں انشاءاللہ تفصیلات میں جاؤں گا بہرحال اس کا نقصان یہ ہوا کہ زکاة نہیں نکالنے سے ہمارے مال میں بھی گراوٹ آ گئی بہرحال ایک زبردست نظام تھا جس سے ہم بتا سکتے تھے لوگوں کو اور یہ عالمی امن کے لئے ضروری ہے کہ مال لاروں سے مال لے کر غریبوں میں تقسیم کیا جائے رسول اللہ جب بھی زکاة کا حکم دیتے ہیں کہتے ہیں مال لاروں سے لو اور انہی کے غریبوں میں تقسیم کر دو اس سے چوریاں کم ہوتی ہیں اور اس سے تمام تر معاملات حالات جو ہے صدرتے ہیں یہ بھی عالمی امن کا ایک نمونہ اسی طرح جو ہے عالمی امن خائم کرنے کے لئے اس دین نے ایک ایسا نمونہ دیا ایک ایسا پریکٹیکل ایگزامپل دیا جو کسی دین میں موجود نہیں ہے جب اللہ نے کہا انسان ایک ان کے ماں باپ ایک ان کا رب ایک ان کا نبی اور کتاب ایک تو تم مسلمان ایک ہو اور نمونہ بتایا نماز کی صفوں کے شکل میں ہم نمونہ دیکھتے ہیں ہاں تمام مسلمان ایک ہے یہ کتنا ہی مالدار مسلمان ہو اگر صف کھڑی ہو چکی ہو اور پیچھے سے آئے جگہ نہ ہو تو چپل میں نماز پڑے اس کے لئے اندر ہٹ کر کوئی جگہ نہیں دیں گا یہ نمونہ عالم کے لئے کہ عالمی امن یہ خائم ہو سکتا ہے انسانوں کی ایک جہتی مساوات یہ ہے یہ نہیں کہ کوئی آیا تو سب کو روک کر وہ پہلے عبادت کرے اور جائے یہ نہیں ہے جو پہلے آیا وہ پہلے کھڑا ہوں گا حتیٰ کہ اگر کوئی امام موجود نہ ہو تو جو سب سے زیادہ خوران جانتا ہو اور اچھا پڑتا ہو وہ آگے پڑ جائیں گا اس کو نماز پڑانے کا حق دے دیا جائیں گا یہ عالمی نمونہ لوگوں کے لئے مساوات کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بھی خوران میں جو احادیث میں کر دی اور کہا جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو تو صفوں کو درست کرو شیطان کو درمیان میں نہ آنے دو بخائی کی روایت میں جو ہے نظر بن مالک رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رسول اللہ نے ہم کو حکم دیا کہ جب صف بنائے نماز کے لئے کھڑے ہو تو خدم سے خدم کاندے سے کاندہ لگائے اور صفوں میں جگہ باقی نہ رہنے دیں یہ کونسی جگہ تھی یہ جگہ سے کیا ہوتا ہے رسول اللہ علیہ وسلم اگر تم صفوں میں جگہ باقی رکھوں گے تو تمہارے بیش میں شیطان داخل ہوں گا اور ایک رقویت نے فرمایا تم میں اختلاف پیدا ہو جائیں گا تو عالمی امن خائم کرنے کے لئے ایک زبردست نمونہ دیا نماز کے شکل میں کوئی اونچا اور کوئی نیچا نہیں کوئی بڑا اور کوئی چھوٹا نہیں کوئی فقیر اور کوئی مالک اور آخا ہو سب ایک صف میں کھڑے ایک امام کی اتباہ کر رہے ہیں اس کی پیچھے جھکرے اور اٹھ رہے ہیں کیا یہ زبردست نمونہ نہیں ہے عالمی اس کا یک جہدی کا جو دین اور شریعت ہمیں سکھا رہا ہے اور اس سے بھی زبردست چیز جو مساوات کی تعلیم شریعت نے دی وہ حج کو آپ لیجئے جو عالمی مساوات کہے گا ایسا مرکز ہے کہ جس کو دیکھ کر کسی کا دل ایسا نہ ہو جو کاپ نہ جائے اس کو دیکھ کر کہ کیا مساوات ہے کیا زبردست تعلیم ہے کہ مسلمان چاہے بادشاہ ہو چاہے فقیر ہو دو ٹکڑوں میں لپتا ہوا ہے سفید رنگ کے کوئی کلر بھی نہ ہو اس میں سفید رنگ کے دو چادروں میں لپتا ہوا ہے اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے شناخت ہوگی مالدار ہے چپل بھی ہو تو بغیر سلیوی ہے پٹا بھی ہو تو بغیر سلا ہوا ہے سر پہ کوئی ٹوبی نہیں ورنہ ٹوبی بھی متیاز اور شان اور فخر کی علامت ہوتی ہیں وہ بھی اتار دی گئی ایک کاندہ کھلا چھوڑ دی گا آپ کا کہ یہ بھی چھوڑ دو فخر اور اس کے علامت ہوتی ہے اچھی لباس وہ بھی اتار دی گئے آپ کا اور دو صرف چیزیں ہیں ایک اوپر پہنا ہوا ہے ایک نیچے پہنا ہوا ہے اور اپنے عرب کے سامنے جو ہے تواف اور اس کی حمد و سنا اور تذبیعات کی بازو اگر کوئی سب سے بڑا بادشاہ بھی آگیا کسی ملک کا کوئی شناخت نہیں کر سکتا یہ کوئی بادشاہ ہے تمام انسانیت ایک صرف اتنا دیکھ سکتا ہے یہ کہ عالمی امن کے لئے ایک زبردست مرکز یہ ایک زبردست چیز اللہ نے نہیں بتائی یہ نمونہ اس دین اور شریعت کے علاوہ کہیں نہیں ملیں گا آپ کو دنیا میں یاد رکھیں یہ نمونہ اس دین اور شریعت کے علاوہ کہیں نہیں ملیں گا عالمی ایک جہتی جسو کہتے ہیں مساوات کا جسو ہم تعلیم کہتے ہیں کہ گورا اور کالا مالر اور غریب اور جو ہے اچھے اور برے تمام لوگ جب باشا ہو یا فقیر ہو تمام ایک لفاظ میں ایک ہی چیز کر رہے ہیں اور ایک ہی کلمہ صرف ان کے موہ پر ہے لبائک اللہم لبائک اے رب حاضر ہے ہم ترے مقام پر لبائک اللہ شریعت لکا لبائک خوامی جس جتی انسانیت کی مساوات انسانیت کا ایک ہونا اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں اور یہی جو ہے وہ تعلیم وہاں سے لے کر آتے ہیں یہ عالمی امن ہے یہ مساوات کی زبردست تعلیم ہے ایک پریکٹیکل ایکزامپل ہے صرف یہ نہیں کہہ سب انسان برابر ہیں نمو نہ بتا دیا برابر ہیں تو ایک ہی لباس ایک ہی چیز ایک ہی کلمہ ایک ساتھ سب ہے کسی میں فرق نہیں کوئی اونچ نیچ نہیں کوئی پچھان نہیں سکتا ہے کون غریب اور کون فقیر اور کون مالدار اور کون رئیس ان کے اندر ہے تو ایسے نمو نے جو ہے اس دین نے جو ہم بتایا ہے اور کئی ایسی باتیں اس شریعت نے ہمیں سکھائی ہے جس سے عالمی جو ہے امن خائم ہو سکتا ہے آئیے اور صرف دو باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا وقت زیادہ نہیں ہے میرے پاس اللہ رب العزت نے عالمی امن بغیر اس کے خائم نہیں ہو سکتا عالمی امن یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے جب تک کہ جب تک کہ اس معاشرے میں امن نہ ہو اور امن تب تک نہیں خائم ہو سکتا ہے وہ چیزیں جو امن کو بگارتی ہیں جب تک اس کو نکالا نہ جائے تو امن نہیں آسکتا آئیے چند اور باتیں جو شریعت نے دی عالمی امن کو خائم کرنے کے لئے آئیے میں سناتا ہوں یہ عالمی بھائچارہ خائم کرنے کے لئے وہ یہ ہے یا ایواللزین آمنون سور مائدہ کیا نوالنوود اللہ فرمائے یا ایواللزین آمنون انما الخمرو والمیسرو والانسابو والازامو رجس من امر شیطان فجتنبوہ لعلکم تفلہون کہہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو انما الخمرو شراب اور نشیدار چیزیں منشیات پہلی چیز بتائی نشا منشیات دوسرا کہا جوا آئیے ہم دیکھتے ہیں نشے کو جو شریعت نے حرام کیا وہ کیوں اسلام اور دین یا یہ شریعت یہ چاہتی ہے ہر انسان ہمیشہ ہوش اور حواس میں رہے شریعت کا بنیادی مخاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ انسان کبھی اپنے ہوش اور حواس کو نہ گمائے اور شراب اور منشیات کیا کرتے ہیں انسان کی ہوش اور حواس گما دیتے ہیں آج دنیا میں جو ممالک اپنے آپ کو سب سے زیادہ تعلیمی آفتہ اور آپ کو سب سے زیادہ جدید اور اپنے آپ کو سب سے اچھا کہتے ہیں سب سے بڑی انڈسٹری جو وہ چلاتے ہیں وہ انٹرٹینمنٹ ہے اور سب سے زیادہ دوائیں اور جو چلتی ہے وہ یہ ہے کہ کھا کر سو جاؤ یا منشیات لے کر رہو سوالی ہے جو ریال ورلڈ میں رہنے والے لوگ ہیں ان کو منشیات کی کیوں ضرورت ہے نشے کی کیوں ضرورت ہے اس لئے کہ نشے کی ضرورت تب پڑتی ہے جب انسان ریال ورلڈ میں اصلی حالت میں رہنا پسند نہ کرے اور انٹرٹینمنٹ جب ضرورت پڑتی ہے جب وہ اندر سے پریشان ہوں تب ہی اس کو دوسرے چیزوں کی ضرورت ہوتی یہ کھیل تماشا دیکھنے کی تو کیوں وہ اتنے جدید اور عالی ہو کر اتنے زیادہ پریشان ہیں کہ سب سے بڑی انڈسٹری ان کے بارے انٹرٹینمنٹ ہے اور سب سے زیادہ گولیاں نین کی کھاتے ہیں یا منشیات لیتے ہوں اس لئے کہ ان کے بارے سکون نہیں ہیں اندر سکون ہوں گا تو باہر سکون ہوں گا اندر خالی ہوں گا تو انسان سکون حاصل کرنے کے چکرم جائیں گا یہ نشا شریعت نے اس نشے کو حرام خرار دیا جو کہ عالمی امن کے لئے بہت بڑی بنیاد ہیں منشیات اور نشا انسان اوچا کرتے ہیں اور کیا کچھ گناہ نہیں ہوتے نشے کے بعد آپ لوگ جانتے ہیں سب جانتے ہیں واقعات پڑھ رہے ہیں کہ نشا کرنے شراب پینے کے بعد کسی نے اپنی بیٹی سے زنا کر لیا واقعات دور کے نہیں ہمارے ممالک میں بھی آج کل یہ معاملات ہو رہے ہیں ہمارے آس پاس یہ حالات ہیں کہ تو یہ نشے نے کیا کیا آپ کی ہوش گوان دی انہوں نے ہوش گوان دی شریعت نہیں چاہتی کبھی ایک مومن ہوش گوان ہے تو کہا نشے حرام ہے نشے کے چیزے شراب حرام ہیں اور دوسرا کہا اور اللہ نے فرمایا والمیسرو اور جوہ آج ہم جانتے ہیں جوہ کیا کچھ نقصان نہیں کرتا جوہ بنیاد بنتا ہے جوہ بنیاد بنتا ہے دشمنی کی آپسی نشہ بنیاد بنتا ہے دشمنی کی آپسی آج جوہ میں کیا نہیں ہو اور آپ دیکھئے جوہ کے کیا حالات ہیں کہ بڑے بڑے ممالک مخروض ہو جاتے جوہوں کے وجہ سے ایک دوسرے پر اچھے خاصے لوگ خلاش ہو جاتے صرف جوہ کے چکر میں تو شریعت نے ان چیزوں کو بھی حرام خراجیا اس لیے کہ اگر یہ سب چیزیں ہوں گی تو آمن کبھی خائم نہیں ہو سکتا ہے دنیا کے اندر آمن کبھی خائم نہیں ہو سکتا ہے آپ کچھ لوگ ان چیزوں کو شروع رکھ کر آمن بھی خائم کرنا چاہتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ اچھا بھی کرنا چاہتے ہیں اور برائی کی تعلیم بھی لوگوں کو دیتے ہیں آپ برائی بھی بتا رہے کہ یہ چلنے دو اور پھر ہم اس کو اچھا بھی کرنا چاہتے ہیں اور پھر اس کے نام پر کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے سب سے پہلے کہ آپ دنیا میں زینہ کو عام کرتے ہیں زینہ عام ہونے کی وجہ سے بیماریاں پھیلتی ہیں پھر بیماریوں کی علاج کیلئے لوگوں کے کھانے کا پیسہ اس میں لگاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اس کا علاج کر رہے ہیں سوال یہ بیماریاں پھیلی کیوں یہ آپ نے زینہ کو کیوں پر نہیں کیا وہ تو دروازہ کھلا رکھا اور بیماریوں کے نام پر کیا ہو رہا ہے آج اتنا پیسہ دنیا میں ایڈز کے نام پر خرچ ہو رہا ہے انجیوز کر رہے ہیں اتنے میں یہ بھوکے موالک جو مر رہے ہیں ان کا وہ بھوک مر جاتی تھی لیکن وہ ہو رہا ہے زینہ کو نہیں رکھیں گے اور ادھر پیسہ خرچ کریں گے لاکر تو یہی ہوتا ہے عالمی امن کیسے خائم ہوں گا جواب ہے اس طرح کے ظلم کریں گے لوگوں کے ساتھ ایک طرف گناہ کی لوگوں کو اجالت دیں گے ایک طرف ان کے لئے سب کچھ کریں گے اور جو بھوکے ان کو بھوکا رہنے دیں گے اور وہ مال ان کو کھلائیں گے تو عالمی امن کے لئے ضروری ہے یہ سب چیزیں ہو نشہ اور جوے کے تعلق سے بھی شریعت اسلامیہ نے بہت سختی سے بہرحال منع کیا بہرحال تفصیلات کے تعلق سے تو بہرحال وقت نہیں ہے آئیے اس کے بعد اور جو نقاط ہوتے ہیں جس سے انسانی مساوات اور عالمی امن اور بھائیچارہ آ سکتا ہے وہ یہ ہے ہر انسان دوسرے انسان کو عزت توقیر اور عظمت دے اور اس کا نمونہ خوران نے بتا دیا وہ کیسے کر سکتے ہم لوگ ورنہ اس کے بغیر عالمی امن خائم نہیں ہو سکتا عالمی امن تو دور ایک گھر کے اور خاندان کے افراد جمع نہیں ہو سکتے ایک جگہ آئیے وہ کیا ہے آپس میں دوسرے عزت و توقیر کی تعلق سے اللہ رب العزت نے سورہ حجرات برحال یہ پورا سورہ ہی آپ پڑھ لیجئے اتنا بہترین ہے اس میں تمام چیزیں بتائی گئی آپسی معاملات کی آئیے اگر ایک دوسرے کی عزت ہمارے لئے ضروری ہے تب ہی ایک امن والا معاشرہ قائم تشکیل ہو سکتا ہے ایک دوسرے کی عزت ہمیں ایک دوسرے کی عزت کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے تب ہی ایک امن والا معاشرہ قائم ہو سکتا ہے آئیے اس کے تعلق شرط نے کیا کیا سورہ حجرات کی جو ایک کے بعد دیگر گیارہ بارہ نمبر کی آیت آپ اگر پڑھیں گے اللہ فرماتا ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو کوئی مرد کسی مرد کا مزاق نہ اڑائے کوئی مرد کسی مرد کا مزاق نہ ہو سکتا ہے جس کا مزاق اڑایا جا رہا ہو وہ اس سے بہتر ہو جو مزاق اڑانے والے ہو چونکہ یہ ضروری عالم امن کے لئے مزاق کیا کرتا ہے انسانیت میں مزاق کیا کرتا ہے لوگوں کے دوسرے کو نیچے دکھانے مجبور کرتا ہے شریعت نے کہا آپ سی معاملات کو استوار کرنے کے لئے ایک دوسرے کو عزت و تاخیر دو اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھیے سے پیش آئے اور اس کے لئے پہلا کہا کوئی مرد کسی مرد کا مزاق نہ اڑائے اور کہا پھر آگے وَلَا نِسَا مِن نِسَائِن اور کوئی عورت کسی عورت کا مزاق نہ اڑائے اَيْسَا اَن يَكُنَّا خَيْرًا مِّنْهُن ہو سکتا ہے جو مزاق اڑانے والی عورت ہو اس سے بہتر وہ جس کا مزاق اڑائے جا رہا ہو مطلب اللہ کی ندیگ جس کا مزاق اڑائے جا رہا ہو بہتر ہو مزاق اڑانے والی سے تو نہ کوئی مرد مردوں کا مزاق اڑائے نہ عورتیں عورتوں کا مزاق اڑائے نہ مرد عورتوں کا اڑائے نہ عورتیں مرد کا مزاق اڑائے فی فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ اور ایک دوسرے پر تانہ کرو اور دو ایک دوسرے کو الخاب سے نہ نوازو یہ ایک فرد کے ساتھ بھی اور قوم کے ساتھ بھی سلوک ہونا ہے الخاب برے برے نام تانہ دینا کہا ایسا نہ کرو یہ فسخ بری علامت ہے بری بات ہے ایمان کے بعد اور جو اس کے بعد توبہ نہ کرے وہی ظالم ہیں آپ سے عزت تاخیر کے لئے چیزیں ضروری ہیں کوئی کسی کو الخاب نہ دے چلائے نہ تانہ نہ دے اور اسی طرح جوہاں مزاق نہ اڑا ہے آئیے آگے کیا فرمائے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو بکثرت زن سے بچو بدگمانیہ مت کرو ایک دوسرے کے بارے میں یہ ایک زبردست معاشرے کے نشانی ہے کہ وہ معاشرہ حسن زن رکھتا ہے ایک دوسرے کے سباوارے میں آج ہمارا معاملہ کیا ہے ہر شخص دوسرے کے بارے میں بزنی کر رہا ہے جب ہم ایک دوسرے کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں تو پھر دوسروں کے بارے میں کیا ہم گمان رکھیں تو کہہ رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ اکثر زن سے بچو اِنَّ بَعْضَ زَنِّ اِذْمُ آر بہت بدگمانیاں گناہ ہیں پھر فرمائے وَلَا تَجَسَّسُ آر ایک دوسرے کے تجسس میں نہ رہو تو ہمیں نہ لگے رہو وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اور کوئی کسی کی غیبت نہ کرے پھر فرمائے اَيُحِبْ وَحَدَكُمْ اَنْ يَعْكُلَ لَحْمَ الْعَقِي کیا تم میں سکر پسند کریں گا اپنے بھائی مردار بھائی کا گوشت کھانا فَقَرِحْتُمُهُمْ تمہیں اس سے برا کرہات آئیں گی وَاتَّقُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ اللہ سے ڈرو اللہ تعالیٰ توبہ خوغل کرنا رحم کرنے والا تو کس زبردست خسم سے اللہ رب العزت نے ان چین آیتوں میں احکامات دیئے الخاب نہ نوازے برا نہ کہے تجسس نہ کرے تعان نہ دے غیبت نہ کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا مَلْغِبَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اللہ کے صلی اللہ غیبت کیا ہے فَرْمَا ذِكْرُكَا خَاقَ بِمَا يَكْرَو تیرے بھائی کے بارے میں ایسا ذکر کر کہ اس کے سامنے کیا ہے تو برا لگے تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وہ صیفت اس میں ہے جو میں کہہ رہا ہوں ہاں اگر ہے تو غیبت ہے وہ صیفت نہیں ہے تو پھر تو بہتانے الزام مجود ہے تو اگر وہ معاشرہ جو ایک دسرے کی عزت دیتا ہے اس نے زند رکھیے ایک دسرے کی بارے میں غیبت نہ کرے چغلی نہ کرے تکلیف نہ دے مزاق نہ اڑائے الخاب نہ دے لیکن آج ہی ہمارا شہوہ بن گیا ہے اس سے معاملات خراب ہوتا ہے یاد رکھی اس سے معاملات خراب ہوتا ہے اور رشتے توڑ جاتے ہیں رشتے توڑ جاتے ہیں ان سب چیزوں سے تبہرحال یہ بھی ضروری ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو جانے یہی جو ہے عالمی امن کے لئے یا قوم کے ایک نزدیک آنے کے لئے جب ہم عالمی امن خائم کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہمارے اندر امن ہو اور یہی چیز ہم سے باہر چل کے اور تمام عالم میں امن خائم کرنے کی اطاقت اور آج ہماری مثال افسوسات کہہ رہا ہوں ہماری مثال دین اور شریعت کے مخابلے میں ایسی ہو گئی ہے ایک ایسے ناک کی جیسی جو ایک خزانے پر بیٹھا ہے خود بھی استعمال نہیں کرتا دوسروں کو بھی استعمال نہیں کرنے دیتا ایک ناک ہوتا ہے لوگ واقعہ سناتے ہیں ایسے جو خزانے بیٹھ جاتا ہے ساکھ کو کیا فائدہ اس خزانے سے مجھے بتائیے لیکن جس کو فائدہ اس کو بھی لینے نے تواتی دستہ ہے تو وہی مثال ہماری ہوگی نہ خود دین پر چل رہے ہیں نہ کسی کو آنے دیتے ہیں اس کے نزدیک اور خریب یہ حالت ہم نے اپنے آپ کی کر دیئے عالمی امن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس شریعت اس معاشرے میں امن ہو اور یہی پیغاہ ہم لوگوں تک لے کہ ہمیں اٹھنا ہے اور یہی ہمارا ذمہ ہے یہ ہمارا فریض منصبی ہے اور اس کی تفصیلات میں نے جو اسلام دعوت اسلام بھرحال اس کے اندر اس کے تمام تفصیلات بھلے ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش بہرحال کی تھی اور بہرحال امن خائم کرنے کا عالمی امن کا ایک نسخہ بھی قرآن نے دیا ہے اس نسخہ کو رکھے بات کو اپنی ختم کروں گا اور وہ نسخہ کیا ہے اللہ رب العزت قرآن نے فرماتا ہے سنہ نساء آیت نمہ 64 نے فرماتا ہے اللہ رب العزت کہتا ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے اس آیت کے اندر اے اہلِ کتاب اہلِ کتاب سے مخاطب کیا ایک ایسی کلمے کی طرف آؤ جو حمیر تم میں برابر ہو یقصہ ہو اور وہ پہلا کلمہ کیا ہے جس میں ہم دونوں آسکتے اللہ نعبود الا اللہ اللہ کسی وہم کسی کی عبادت نہ کرے اس کا شریک نہ کرے اور کسی کو اپنے میں آپ میں سے ایک دوسرے میں سے اللہ کا برابر نہ بنائیں اور اس کے بعد بھی اگر وہ پلٹ جائے ہم تو مسلمان اللہ کے سامنے جھکنے والے اسلام پر چلنے والے لوگ ہیں تو یہاں اللہ رب العزت نے ایک اصول بتا دیا اصول کیا ہے تعالیٰ ہو بلاؤ کلمے کی طرف جو حمیر تم میں برابر ہیں مساوات کی طرف سیملاریٹیز کی طرف یکسانیت کی طرف وہ باتیں جو حمیر تم میں برابر ہو اب سوالی ہے حمیر تم میں جب برابر ہو اور اس میں سب سے پہلے اللہ نعبود الا اللہ اللہ کسی ہم کسی کی عبادت نہ کرے تو ظاہر سی باتیں ہمیں اس کے لیے عدیان کا علم حاصل کرنا ہوں گا ایک دوسرے سے بات شیئر کرنی ہوں گی لیکن جب بھی مذہب کا معاملہ آتا ہے ہم ملکل خامشی اختیار وہ اس کا مسئلہ یہ میرا مسئلہ مو کھول یہ بات کیجئے لوگوں سے یاد رکھی یہ بہت ایسا وقت ہے جو بہت نازک گھڑی یاد رکھی ہے اس گھڑی میں ہم کو کھول کر رکھنا ہے اپنا دین لوگوں کے سامنے ان سے پوچھنا ہے ان سے نکالنا ہے اپنی بات ان کے سامنے رکھنا ہے اور اللہ نے وہی بات تعالیٰ بلاو لوگوں کو ایک کلمے کی طرف جو ہم میں تمہیں برابر ہو سیمیلر ٹرمز کے پر بلاو لیکن آج ہم یہ کہاں کام کرتے ہیں ہم کسی سے کہاں پوچھتے ہیں کہاں اپنا دین رکھتے ہیں اور کہاں ان سے جانتے ہیں کہاں اگر اب ہونے کی بات اپنے دین سے یا اس کے دین سے ثابت کرنا چاہتے ہیں ہم اپنے اسے مست ہیں ہم چاہتے ہیں وہ جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دے پھر جب ان کی طرف سے شرنگیزی ہوتی ہے نقصانات ہوتے ہیں تو پھر پریشان ہو کہ اللہ سے دعا کرتے ہیں ایسے قوم کیوں کر رہی ہے یاد رکھئے جب کسی قوم کے لیے ہدایت آئی ہے اور آپ اس ہدایت کو چھپا کر بیٹھ گئے وہ اپنا حق تو کیسے نہ کیسے لینے والی ہے وہ اپنا خیصے نہ کیسے لیں گی آپ سے تو ہمیں ان کو دینا ہے عالمی امن ہمارے پاس ہے اس کو دینا ہے ورنہ ہماری مثال ایسی ہو گئی ہمایت عالمی امن کے لیے مثال دے کر بتاتا ہوں ایک ٹرائفک سگنل ہے ایک ٹرائفک سگنل ہے ایک سگنل سے کیا امن ہوتا ہے اور کیا بد امنی پھیلتی ہے بتا رہا ہوں ایک ٹرائفک سگنل ہے جس پر ایک پولیس والا ہوا کرتا تھا پہلے آج کا لائٹ ہی ہوتی ہے بتیاں ہوتی ہیں پولیس والا کھڑا ہوتا ہے چار راستے ہوتے ہیں کس کو آنے دیتا ہے کسی کو رکتا ہے کسی کو آنے دیتا ہے کسی کو رکتا ہے لیکن اگر وہ پولیس والا تین راستوں کو بند کر دے ایک ہی راستہ چالو رکھیں جو اس کے گھر سے آ رہا ہے اور باقی تین راستے بند کر دے سوال یہ ہے کتنی دیر تک آپ انتظار کریں گے اگر آپ وہ سگنل پر آئے اگر میں ہی وہ پولیس والا ہوں جو کھڑا ہوں سگنل پر اور ایک راستہ جو میرے گھر سے آتا لوگ کہتا آتے رہو باقی تینوں کہتا تم رکے رہو کتنی دیر آپ لوگ مجھے برداشت کریں گے کتنی دیر برداشت کریں گے بتائیے کتنی دیر برداشت کریں گے مجھے ایک بار بولیں گے بھائی صاحب رکو رکو ابھی آنے دعا نہ دو میرے گھر کے لوگ آ رہے دوسرا باری آگئی بھائی صاحب ہم کو بھی جانا ہے یہ ہوں گا نا آپ لوگ یہ کریں گے نا پھر بھائی صاحب کیا سمجھے تم نے بھدر سے کھڑے ہیں نا اور اس کے بعد کیا ہوں گا جوتے ماریں گے آپ مجھے جوتے ماریں گے تو ہم قوموں کے لئے امن خائم کرنے کے لئے بھیجے گئے اور ہم نے کیا کیا ایک سگنل صرف اپنے بھائیوں کی اسلاح والا سگنل کھلا رکھا خومیں کھڑی گئے انتظار میں ہدایت کے ابھی نہیں ابھی مسلمانوں کے اسلاح چالو ہے رافیق ون سائیڈ ابھی چالو ہے تم رکے رہو یہ خومیں کب تک برداشت کریں گے مجھے بتائیے ان کا وابال پھر نکلنے والا ہے ہم پر اور اس پولیس والے کو اور مجھے بہت ماریں گے میں کوئی اپنی پوست سے حکال دیں گے یہ تو رہا اس کا جو بیچارہ کھڑا ہے اور جو چاہ پیتے بڑھا ہے پولیس والا چھوڑ کر کام دندا جو نہ اسلاح کرتا ہے دعوت اس کو تو ریپلیس اس کو تو بدل دیا جاتا ہے اور اوپر سے آرڈر ساگی اس کو نکال دیا جاتا ہے اللہ رب العزت نے سور محمد یہی بات کی تمہیں دوسری خوم سے بدل دوں گا اگر کام نہ کروں گے اور ان کی مثال تمہارے جیسے نہیں ہوں گی کب تک قومیں انتظار کریں گے آمن چھپا کر رکھا ہے اپنے اندر ہم نے دنیا تک پہنچائے ان کو بتائیے آمن ہمارے پاسے دیکھیں خومیں لپک کر آئیں گے آپ کے پاس آج ہر کوئی پریشان ہے ہر کوئی پریشان اس لئے کہ اللہ رب العزت نے فرماتے اللہ بذکر اللہ تتمہ ان القلوب اللہ کے ذکر میں قلب جو ہے اتمنان پاتے ہیں یہ قلبی اتمنان کسی کو نہیں ہے آج اللہ کی ایک مومن اس اتمنان کا فائدہ اٹھاتا ہے ایک مومن اٹھاتا ہے اس ایک مثال دے کر سمجھا تو مومن کیسے فائدہ اٹھاتا ہے اس اتمنان کا ایک واقعہ یوں ہوا کہ خاتون تھی برحال ایک میرا پرسنل واقعہ بتا رہا ہوں جب میں ایم سی کا ایڈمیشن کے لئے گیا یونیورسٹی میں ایم بی ایڈمیشن تھا برحال مجھے پھر میں نے ایم سی کیا اس کے بعد تو وہاں گیا تو یوں ہوا کہ ایک خاتون کا چار سو روپے گر گئے جو فارم کی خیمت تھی وہ بیچاری غیر مسلم تھی جو اس کی پریشانی جو اس کی تکلیف جو اس کی تڑپ تھی اس چار سو روپے کے گمنے پر وہ بے انتہا پریشان تھی پھر کچھ لوگوں نے جمع کر کے پیسے دی اس نے لے لی لیکن وہیں ایک مسلمان کا بھی گم گئے پیسے لیکن اس نے کہا انہا لیلہ و انہا لیراجن چھوڑ کیا ہو اتمنان دیکھئے اس کی پریشانی دیکھئے مسلمان کے پاس کوئی کارساز اور وکیل ہیں ڈالیا کیس اس پر اللہ دیکھئے میں چھوڑ دو یہ بے اتمنان ہے اب کہاں سے کرو کیسے کرو اندازہ لگا رہے ہیں آپ دین اور شریعت نے کیا اتمنان دیا آپ کے دلوں میں یہ تب پتہ چلیں گا جب کسی غیر مسلم کا مسئلیت میں فسا ہوا دیکھیں گے تب پتہ چلیں گا وہ کیا سکون اور اتمنان میں ہوتا ہے جس کے دل میں اندر اتمنان ہے بہرحال پہنچانا یہ ہمارا ذمہ اور بہرحال ہمارا کام ہے اگر ہم نے یہ نہ کیا تو یاد رکھئے دنیا میں بھی ہمارے لئے نقصان ہیں آخرت میں بھی تو اسلام وہ دین ہے جو اپنے اندر امن کا پیغام دیے بیٹھتا ہے لیکن جب بھی امن کی بات آتی ہے ایک سوال جو آج اس زدید دور میں ہم پر لگتا ہے وہ یہ ہے جب اسلام امن کی بات کرتا ہے تو مسلمان دہشتگرد کیوں ہوتے ہیں بات صحیح ہے سوال صحیح ہے الزام صحیح ہے اپنے جو کہ اگر اسلام امن کا پیغام دیتا ہے تو مسلمان دہشتگرد کیوں ہوتے ہیں یہ سوال بار بار ہم پہ آتا ہے اس کے لئے جواب یہ ہے کہ میڈیا نے کچھ چیزوں کو انپروپورشنل جس کو کہیں گے غیر جانب دارا جس کو بلیں جانب دارا اس طرح کر کے انپروپورشنل بائیس مائنڈ سے جس کو ہم کہیں گے اس طرح سے پیش کیا اسلام کو کہ اکثر یہ اس کی برائی ہے مثال ایک دیتا ہوں ایک صحیح مجھے سنانے لگے ایک ریپورٹر جو ہے امریکہ کا واقعہ ہے ایک ریپورٹر تھا کس طرح سے یہ نیوز کو مینپلیٹ کرتے ہیں وہ اس نے دیکھا کہ ایک انسان نے ایک کتے کی جان لے لی اور ایک بچے کو بچا لیا ایک انسان نے کتے کی جان لے لی اور بچے کو بچا لیا وہ ریپورٹر آئر کہا آپ نے بہت بڑا کام کیا بائیسہ کتے کو مارا کی بچے کی جان بچا لی گریٹ ورک بہت بڑا کام کر دیا آپ نے کل میں نیوز بناؤں گا اس کی کہ کس طرح سے ایک نوجوان نے اپنے آپ کو اپنی جان پر کھل کر ایک کتے کو مارا اور ایک ماسوم بچے کی جان بچا لی اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے تو اس نے کہا آپ کا نام کیا ہے کہ آپ امریکن ہیں تو کہا نہیں امریکن نہیں اچھا کہا آپ یوکے کے ہوں گے گورا چھتا تھا آپ کہاں ہیں وہ لے میں عرب ہوں تو کہا اچھا نیوز در الگ بنانی پڑی نہیں پھر آب عرب دوسرے دن نیوز آتی ہے کہ ایک نوجوان نے ایک نوجوان نے اپنی جان پر کھل کر بچے کو بتا لیا اور ماسوم کتے کو مار دیا ایک نوجوان نے اپنی جان پر کھل کر بچے کو بچا لیکن ماسوم کتے کو مار دیا اس طرح سے نیوز منپلیٹ ہوتی ہے تو جب بھی اسلام کا معاملہ آیا مسلمان کا معاملہ آیا تو یہ میڈیا اس کو بدنام کرتی ہے اب مثال دیتا ہوں ایک انسان نے فلاں کو مار دیا نیچے آئیں گا فلاں فلاں نے فلاں فلاں کو مار دیا لیکن اگر کبھی مسلمان نے مارا تو ایک مسلمان نے فلاں کو مار دیا آپ دیکھ رہے کہ ایسی نیوز بنتی ہے ایک مسلمان نے فلاں کو مار دیا دیکھو دیکھو مسلمان کیسے کیسے مار رہے ہیں تو یہ سب میڈیا کی چالبازیاں ہیں لیکن الحمدللہ اللہ رب العزت ان کی پولے کھول رہا ہے ان کی چالوں کو ختم کر دے رہا ہے لیکن اس میں ہمارا بھی کچھ کردال اور رول ہو یاد رکی کچھ کردال اور رول ہمارا بھی اس کے اندر ہو کہ ہم بھی کچھ اس کے لئے کر رہے ہیں اور وہ یہ ہے کہ دعوت اسلام کو لوگوں تک پہنچائیں اس امن کے بیغام کو پہنچائیں اور یاد رکی جس شریعت اور جس دین نے ایک انسانی جان کی تحفظ کے لئے یہ کہا یا انسانی جان کی یہ قدر و قیمت بتائی وہ کبھی جارت نہیں تھا کسی کو مارنے کی یہ دین تو آیا اس لئے تھا کہ بے امنی کو ٹررزم کو دہشت وات کو اس کو دنیا سے ختم کر دے نہ کہ اس کو شروع کرے تو یہ تو ختم کرنے آیا تھا افسوس چونکہ اس کے پیغام پر ہم نے عمل نہیں کیا اور انسانیت کو بتائی نہیں لوگوں کو یہ لگانے یہ دین جو ہے یہ کرنے آیا ہے تو آج کی سخت ضرورت ہے یہ آج تو اٹھنا ہے اس پیغام کو لے کے عام کرنا ہے اور یاد رکھی یہ جی الزامات ہے یہ چلتے رہتے ہیں یہ خیالی نیوز ہوتی ہے ایک زمان آئیں گا اور وہ ختم ہو جائیں گی اصل وہ ہے خوام میں کیا چھاپ چھوڑ کر جاتی ہے اس دنیا میں خبریں تو آتی اور جاتی رہیں گے آج جو خبریں آرہی کل نہیں آئیں گی تاریخ میں ہمارا نام کچھ اور ہوں گا لیکن اصل وہ ہے کہ ہم کیا چھوڑ کر اصال جائیں گے اس امت اور خوام کے لئے پیش گئے تو وہ یہی ہے کہ اس دین کا عالمی پیغام امن اور بھائچارے کا پیغام اس خوام کو دے کے جا سکتے ہیں جس کا فائدہ ہمیں بھی ہوں گا اور جس کا فائدہ دوسروں کو بھی بہرحال کچھ چیزیں ہو سکتا ہے اس میں بچی ہو آپ کو سوال جواب کماغ ہمیں لیں گا اس میں آپ اس کی تفصیلات مجھ سے بہرحال پھر لے سکتے ہیں اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے زیادہ جو عمل کی توفیق دے ہمیں جو اس عالمی امن جو ہم پر اسلام کی شکل میں دوسروں تک پہنچانے کی خود کے زندگی ملانے کے دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق دے اور جب بھی ہمارا خاتم ہو ایمان پر ہمارا خاتم ہو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحانہ ربکر بلزت محسفون والسلام والمرسلین والحمدللہ اعوذ باللہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والسلام والمرسلین رب اشرح لصدری ویسر لعمری وحل اللغدت من لسانی وقہ وقولی مباد الحمدللہ اس نشیست ہم آغاز کرتے ہیں سوال و جواب کے سیشن کی خواتین سے پہلا سوال لیں گے اور پھر انشاءاللہ مرد حضرات اپنا سوال مائک پہ کر سکتے ہیں ایک سوال آیا تھا خواتین کے طرف سے کہ اسلام اور عالمی امن صحیح یہ معلوم ہو گیا کہ اسلام میں اونچ نیچ نہیں تو کیا اسلام میں او بی سی ایس ٹی یہ کاسٹ ہے کیا کاسٹ کا وجود ہے کیا ایک اچھا سوال کیا اور اومن یہ سوالات بار بار بھی آتے ہیں یادر کہ شریعت اسلامیہ میں تمام انسان برابر ہے ان میں کوئی اونچ نیچ نہیں یاد رکھی ہاں لیکن اگر حکومت کچھ خاص طبخے کے لوگوں کچھ ریایت دینا چاہے تو یہ ریایت لینا غلط نہیں ہے اسلام میں شریعت میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے لیکن اگر حکومت کسی خاص طبخے کو کچھ خاص ریایت چھوٹ دینا چاہے اس کا فائدہ اٹھانا بھی غلط نہیں ہے غلط ان لوگوں کے لیے جو اس کاسٹ سے بلانگ نہ کرے اور جھوٹا سیٹیفکٹ بنا کے سمیٹ کرے انہوں نے غلط کام کیا تو شریعت میں یقینا نوچ نیچ نہیں ہے لیکن اگر حکومت کچھ طبخے والوں کو کچھ خاص کنسیشن چھوٹ دینا چاہتی ہے وہ بالکل جیسا کہ ساٹھ سال سے اوپر کوئی ٹکٹ ہاف ہے اٹھا سکتے ہوں اسلام میں کاسٹ نہیں ہے تم کس آدھا لے تم بھی پورا لوں میں بھی پورا لوں گا یہ ریایتیں ہیں حکومت دیتی ہے چاہے وہ غیر اسلامی ہوئے اسلامی حکومت بھی ایسے ریایتیں دیتی ہیں ہم آپ نے اس کے سیٹیزنز کو ان کے شہریوں کو لہٰذا اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں غلطی ان سے ہوں گی جو جھوٹا سیٹیفکٹ بنا کر اس کا فائدہ اٹھائیں گے مردوں سے آگر پسند کل بھائی نے سوال کیا کہ جس طرح سے اسلام میں ایک جہتی کا ایک کا ہے تو پھر یہ مختلف ادارے کیوں پہلے اداروں پر سوال کیا اور چند اداروں کی نام بھی لی آئی ایر سی اور آئی ایر ایف ایسے ادارے کیوں سب سے پہلی چیز یاد رکھئے جو ادارہ یا تنظیمیں ہیں ان کے علاقہ مخاصد ہوتے ہیں ان مخاصد کی طرح یہ قائم ہوتی ہے اور یہ اس کے تحت کام کرتی ہے اور ہر ادارہ یا تنظیم دوسرے کی مدد کرتی ہے جہاں تک وہ کر سکے اور شریعت اس سے روکتی نہیں ہے جس کی مثال یوں ہے کہ ارنباد میں کئی اردو اور انگلیش سکول ہیں لیکن سب ایک جگہ آکے کیوں نہیں سکول کھولتے اور ایک بڑا سکول کیوں نہیں مناتے سب الگ الگ مخامات میں الگ الگ جگہ ایک ہی کوشش کر رہے ہیں بچوں کو تعلیم دینا ایسے مختلف تنظیمیں ہوتی ہے جو مختلف کام کرتی ہے مقصد یہ امت عوام کے اندر یا تو بیدارگی کچھ فائدے کچھ چیزیں یا علم کا پھیلانا یا لوگوں کو صحیح چیز بتانا یہ ان کا مقصد ہوتا ہے دوسرا سوال کیا ہے کہ دیگر تنظیموں میں جو لوگ بڑھ چکے ہیں جماعتوں میں جو بڑھ چکے ہیں اس کا کیا ہے اور کسی نے کہا کہ ایک جماعت سے جنہ ضروری ہے تو پہلی چیز یاد رکھ لیجئے ایک جماعت سے جنہ ضروری ہے جس سے مراد مسلمانوں کی جماعت ہے جو ہم سب ہے جو عمر کہا جاتا ہے کہ ایک جماعت سے جنہ ضروری حدیث میں جو جماعت کا لفظ آتا ہے اس سے مراد مسلمانوں کی اجتماعیت ہے لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں اپنے مخصوص طرف اشارہ کرتے ہیں اس سے مراد ہم ہیں اس سے مراد ہم ہیں یا اس سے مرد اقصریت اور اقلیت ہے اس سے مرد فلاں اور فلاں انہیں یاد رکھئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں بیان کیا فرق ناجیہ کے تعلق سے یا جو بھی قرآن و حدیث کے اندر ہم دیکھتے ہیں حق اور باطل کا معاملہ تو حق ہمیشہ اقلیت میں رہا ہے تو کوئی اقلیت اور اقصریت کا تخاذہ نہیں ہے حق حق ہے پھر ایک ماننے والا ہو یا دو ماننے والا ہو یا دس ہو یا کروڑ ہو حق حق ہوتا ہے اور باطل باطل ہے چاہے پوری دنیا کیوں نہ اس کو مانے تو کسی ایک جماعت سے جڑنے سے مراد مسلمانوں کی جماعت مطلب مسلمانوں میں رہنا کٹ کے نہیں رہنا یہ اس سے مراد ہے ورنہ رسول اللہ فرماتے ہیں شیطان کے لئے آسانِ عشق لینا اور جتنے بھی جماعتیں بنتی ہیں یا جو بنی ہیں جو چلتی ہیں تمام کے چند مخاصد ہیں تمام کے چند مخاصد ہیں اور ان مخاصد تحت وہ کام کرتی ہیں اور یہ بھی درست ہے اس میں بھی کوئی حرج نہیں کوئی نہ کریں پھر ایک ہی جماعت ہونا چاہیے نہیں ضروری نہیں اتنی بڑی امت ہے ناممکن ہے کہ ایک جماعت یا ایک تنظیم کام کرسکے تو مختلف جماعتیں مختلف تنظیم میں کام کریں اور ہر جماعت و تنظیم دوسرے کے لئے دھاگے کا کام کریں اس طرح ہر دھاگہ دوسرے دھاگے کو مضبوط ہی دیکھ کے کپڑا بناتا ہے بہت چھوڑے دھاگے لیکن ایک مضبوط کپڑا ہے ہر جماعت ہر تنظیم جوڑے لیکن مسئلہ یہاں ہوتا ہے کہ تھوڑا سا یہاں جب ہم کسی سے جڑتے ہیں ہم توڑنے لگ جاتے ہیں اس کی مثال دوں گا میں ہر بار یہ مثال دیتا بھی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام نازل ہوا آپ پر پہلی وحی آئی آپ پہلے کہاں جاتے تھے مکہ چھوڑ کر ایک غار میں جا کر عبادت کرتے رہتے تھے یہ آپ کا حال مطلب اکیلے رہ کر عبادت کرتے اللہ کی بہرحال جو بھی رہوں گا ذکر کرتے آپ عبادت کے تاریخے تو نہیں تھے ذکر کرتے اور فکر کرتے زمین و آسمان میں کہ یقیناً یہ لا تزہ مناد یعوز یعوخ نصر انہوں نے نہیں بنایا ہے کوئی نہ کوئی ہے بنانے والا لیکن جوجو آپ پر اسلام آتا ہے کہ آپ لوگوں میں داخل ہوتے گئے لوگوں میں داخل ہوتے گئے لوگوں میں داخل ہوتے گئے حتیٰ کہ مدنی دور میں آپ جو خلیف آئی ہے مسلمانوں کے لیڈر بن گئے ایک شخص جو دنیا سے دور جا کر توشہ وشہ بان کر ہفتہ ہفتہ دور رہتا انسانوں سے وہ جیسی اس پہ اسلام آتا گیا وہ لوگوں میں گھستا گیا اب آئیے ہمارے اسلام سے کیا ہوتا ہے میں بے دین تھا تو میں سب جگہ جاتا آتا تھا یہاں بھی جاتا ہوں وہاں بھی جاتا ہے ان کے پاس بھی ان سے بجا رہا ہے خالہ چچی پپو سب سے مل رہا ہے نانا دا سب سے اچھے تعلقات اب میں نے تھوڑا دین کا علم حاصل کیا ان سے بات نہیں کرتا میں ادھر جاتا نہیں میں یہ کام کرتا نہیں میں اور علم حاصل ہوا اب وہ بھی بند یہ بھی بند ان سے بات بند اور دیندار ہوا ان سے رشتہ توڑیا ان سے بات بند ہو گئی ان سے جگڑا کر لیا اور دیندار ہوگا اور تھوڑے دین میں وہ اکیلہ مسلمان دنیا میں گھمتے رہا تھا بس اپنے آپ کو تحید پرست جنتی سمجھ کے گھم رہا ہے باقی سب جہنم میں دیکھتے اس کو ادھر درواز تو بس لئے یہ ہے رسول اللہ پر اسلام آیا آپ لوگوں میں گھس رہے اس پر اسلام آ رہا ہے یہ لوگوں سے دور بھڑتا ایک عام آدمی تھا کسی سے تاثب نہیں رکھتا تھا آج ایک جماعت میں گیا دوسرے ان سے تاثب رکھ رہا ہے ارے وہ غلط ہے وہ غلط ایسا نہیں ہونا چاہیے ہر جماعت دوسرے کو مضبوط کرے دوسرے کو جوڑ دے اور ہر شخص اپنے کار کرتگی کو اپنے عزائم یا جو اس کے منصوبے اس کو جانے کہ میرا کام ہے لوگوں کو مزید تک جوڑنا اس کے بعد میں کسی اور کے حوالے صاحب دو اس کو اب آپ یہاں سے اس کو اور آگے کا بتائیے پھر وہ جیسا کہ ایک آدمی کو آپ نے ایڈمیشن دلایا کیجی سے اور وہ جو ہے نرسری یا جونئر کیجی سینئر کیجی ہو گیا تو اب اس کو فرسٹ میں بھیج دیجئے کسی سکول میں اگر میرے پاس فرسٹ نہیں ہے تو اور سیکنڈ تھرڈ فور تک آگیا اور میرا سکول فور تک ہے تو آگے بھیج دے فف سکس سیون کے لیے اور وہاں ہو گیا تو کوئی اس کو آگے تو ہر جماعت دوسرے کی مدد کریں ہر تنظیم دوسرے کو مدد کر کے ایک زبردست ایک وہ بنایا لیکن ہمارے پاس کیا ہو گیا توڑ تکڑوں کا معاملہ ہو گیا اب آئیے این مین تھوڑے سے مسلمانیں جو دین پر چل رہے ہیں پوری عدد مسلمانوں کی اگر ہم لے لے تو بہت کثیر ہیں کتنے لوگ ہیں جو جڑے ہوئے کسی تنظیم سے بہت تھوڑے اور ان میں بھی تو کثیر جھگڑا چل رہا ہے جس کی کوئی انتہائی ہے اختلاف تھوڑے سے لوگ ہیں اندازہ لگا یا اگر مثال کہ طور پر اورنگ بات کی آبادی پانچ لاکھ ہے تو اس میں میں سمجھتا ہے پچہ ہزار لوگ ہیں جو کہیں نہ کہیں جڑے ہوئے کسی سے باقی تو ایسی ہے تو ان کو لانا چھوڑ کر یہ آپس میں پچہ ہزار لڑ رہے ہیں جو باقی سالے چھا رہے ہیں ان کو اندر داخل کرنا چلو دین کے کسی نہ کسی تنظیم سے جڑیں گا کہیں نہ کہیں اللہ دین کی تڑپ دیں گا تو کبھی نہ کبھی ہق پر آ جائیں گا اگر آپ سمجھتے میں ہق پر ہوں تو وہ ہق پر آ جائیں گا پھر آپ کے پاس ہے نا اگر تڑپ ہوں گی تو نہیں نہیں میں ہق پر ہوں تو میرے پاس ہی آنا یا تو پچہ ہزار ایک ہو رہا تو میرے پاس آنا نہیں تو باہر ہی رد اندر نہیں آنا جگڑا چل رہا ہے تو یہ نہ ہو بلکہ بات کو سمجھیں کام کو سمجھیں حالات کو سمجھیں موقع کی نزاکت نبی تو پھر اس کا عمل بھی طرز عمل ایک ہو اور دل سے بھی پوری ایک ہو اس طرح سے ہم ظاہر کریں تو ایسی بہت سی جماعتیں ہیں تنظیمیں ہیں اور ہونا چاہیے تاہیے کام اور زیادہ زیادہ پڑے ہم کو خوشی ہونا چاہیے تاکہ کام اور بڑا ایک سکول تھا دو ہو گئے تو خوشی ہوتی ہے تین ہو گئے خوشی ہو رہی ہے ظاہر سی بات ہے اس سے فائدہ چونکہ انسانیت کا فائدہ زیادہ ہو رہا ہے تعداد تو امت کی بڑھتی چاہیے ہے نا ظاہر سی بات ہے لوگوں کو سمانے کے لئے اگر ایسا کام کر رہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہاں اگر کوئی اس نیت سے کوئی دارہ کھولتا ہے کہ میں فلان سے اختلاف کروں ان کی مزا لوں ان کو تکلیف دوں تو بہرحال اس کی نیت میں اخلاص نہیں ہے اور اللہ رب العزت جو ہے بہت سخت سزار لیتا ہوں ان لوگوں کو جو اخلاص نہیں رکھتے اپنے کام کے اندر بہرحال ایک سوال تھا آہ بہرحال انہوں نے سوال کیا کہ حالکہ اسلام میں تو کوئی فرقہ نہیں ہے یا خاندانی اس طرح سے اونچ نیچ کا معاملہ نہیں ہے تو پھر کچھ لوگ یوں کیوں کہتے ہیں کہ سید اونچے ہیں اور بخیہ لوگ نیچے ہیں اس کے بارے مجھے قرآن حدیث کی روشنی میں بات کیجئے سب سے پہلے چیز تو یہ یہ لوگوں نے کچھ چیزوں کو منوانے ڈھنگ سے بنا لیا چریت نے اجازت نہیں دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث میں فرمایا میرا خاندان فرمایا کبھی سید نہیں کہا اپنے آپ کو حدیث میں جو الفاظ ہے میرا خاندان آپ خریش تھے وانوحاش میں خبیلے سے تھے لیکن میرا خاندان ملتا ہوں بس سید یہ تصور کر لیا گیا رسول اللہ نے جہاں بھی حدیث میں کہا کہ میرے خاندان پر زکاة حرام ہے میرے خاندان پر یہ نہیں کہا سید پر زکاة حرام میرے خاندان اب جو بھی رسول اللہ خاندان سے ایسا تاجب یہ ہے کہ پورے رسول اللہ کی خاندان کے لوگ ہندوستان پاکستان میں سعودیر میں گے نہیں ملیں گا وہاں سید ہے ہی نہیں مجھے بھی تاجب ہے پورے کیسے کہیں یہاں آگئے پھرے شفٹ ہوگا وہاں کوئی بھی نہیں مچا دیکھیں انہوں نے غور بھی کرنے کی چیزیں نہیں ایسا کیا ہو سکتا ہے کہ پورے رسول اللہ خاندان کے لوگ چھوڑ کر ہندوستان پاکستان میں آکے بزگا اور سید ہی ہیں باقی کئی نہیں ٹھیک ہے اور کیا پورے ہندوستان میرے نالے مسلمان بردے سغیر میں بولوں گا کیا عرب سے آئے ہوئے نہیں وہ بھی نہیں وہ بھی نہیں یہاں آنے کے بعد یہاں جب صحابہ تابین ان کے ذریعے اسلام آیا دیگر پھر لوگ اسلام لے کر آئے سلف سالحین تو لوگوں نے اسلام خبول کیا اسلام خبول کرنے کے بعد ان کو لوگ اتنے اچھے لگے کہ اپنا سب نے بھی لگا لیا کسی کو عبو بکر صدیق اچھے لگے تو صدیقی لگا لیا کسی کو عمر فاروق کمانا تو فاروقی لگا تو یہ اس طرح سے ہوا آپ کو کہا نہیں نہیں عبو بکر صدیقی بولے تو میں عبو بکر صدیق تک اپنا شجرہ بتا سکتا ہوں تو ایسے بہت کم لوگ ہیں سب نہیں بتا سکتے بخیہ نے نام لے لیا تو اسی طرح ہوا کہ ہم سید ہیں آپ ثابت کر سکتے ہیں وہ تو نہیں ہے لیکن تو اس طرح سے وہ نہیں ہے تو سید کوئی اونچے ہے کسی حدیث میں کسی روایت میں نہیں آتا تو یہ بھی یہ لوگوں نے کر لیا پھر اس پر بھی بڑا رہا تھا سید ہے تو سید میں لڑکی دیں گا سید کی لڑکی دوسری نہیں کرتا اس کی آئے بدعا سوال یہ کیا غیر سید لڑکی کی بدعا نہیں لگتی نہیں سید لڑکی نہیں لانا بدعا لگتی پھر اس میں بہت موچ نہیں بڑے عجیب عجیب مطلب میں نے دیکھا ہوں تم فلاں ہے تمہارا یہ ہے ایک صحاب ہے وہ ہومن جو ہمارے کام کو سراتے نہیں ہیں بلتے ہیں تم لوگ بہت غلط ہیں لیکن کبھی مجھے بھرا بھی نہیں کہتے بلتے ہیں تم تو کیا یوں جانے والے جنت میں ہم کو کیا ہی در پکڑنا پڑتا ہے یہ وہ تو تم کی تبھی غلط کرو تمہارے لئے جنت تو ہے ہی کیونکہ تم سید ہے تو یہ سب باتیں یاد رکی سب منمانی ہیں کوئی سید ہونے سے کوئی افضل نہیں ہے اور کوئی دوسرا کوئی مفضول نہیں ہے صحابہ اور تعبین ان کے جو نام تھے یا سر نیمج تھے اومن ہوا پس پائے بھی نہیں جاتے بس اب ہم نے بنا لیا سید کا مہنہ ہوتا ہے آخا یا بڑا یا ماسٹر جس کو بلیں گے آپ زمانے اب کہا بہرے اللہ اس طرح سے ہاں اگر کوئی شجرہ ثابت کرے رسول اللہ تک اپنا تو پھر ہم کہیں گے ہاں اللہ کے رسول خاندان سے لیکن پھر بھی اس کی کوئی فضلت نہیں کیونکہ اللہ کے نظر اتقاکم تقویٰ اصل ہے تقویٰ بنیاد ہے تو جس کے پاس ہے بھی تو وہ اگر تقویٰ ہے تو درست ہے نہیں ہے تو پھر ابو لہبی رسول اللہ کی خاندان سے تھا کوئی فائدہ نہ دیا اس کو ابو طالب رسول اللہ کی خاندان سے تھے مدد بھی کہ فائدہ نہ ہوا حمزہ رجل ایمان اللہ نے دیکھتے ان کو فائدہ ہو گیا اس کا اسلام کا تو یہ اصل چیز ہے کہ کون اسلام والا ہے اور کتنا اسلام پر چلتا ہے وہ اصل چیز ہے بھر بھائی نے ایک سوال کیا انہوں سے متعلق نہیں بھرا لیکن جواب دے دیتا ہوں سوال اچھا تھا کہ لوگ آتے ہیں جنرلی میڈیکلز پر اور کچھ دوائیں مانگتے ہیں پھر انہوں نے کچھ نام بھی لیا ایک میڈیسن کا اپیل سیونٹی ٹو انہوں نے کہا کہ جو بہتر گھنٹے کے اندر لے لے تو اگر وجود میں حمل آئے تو سو گرا دیتی یا پھر کچھ ٹیبلٹس ایسی ہوتی جو پچاس دن تک اگر ہو جائے اور ایک خاتن کو اگر حیز نہ آئے اس دوران تو وہ سمجھ جاتی ہے کہ اس کو حمل تھیر گیا ہے تو پھر وہ دوائے آ کر لے لیتے کھا لیتے ہیں جس سے حمل ضائع ہوتا ہے ان کا سوال تک کیا ایسی دوائیں ہم بیشنا کیا تو سب سے پہلی چیز تو یاد رکھیں جہاں تک حمل کو کچھ دیر کے لیے تاخیر کرنا ہے اولاد کو کچھ دیر تک سمجھ رہا ہے بات کو ہمیشہ کے لیے انسل کو ختم کرنا اولاد کی یہ شریعت میں جائز نہیں کچھ دیر تاخیر کرنا صرف دیری کرنا دوری کے لیے کچھ دوائیں لینا یہ درست ہے علماء نے اس کی جواز اور اجازت دیا ہے تو وہ تو درست ہوا لیکن ہاں اگر کوئی انسان یا جان وجود میں آ گئی اور جیساں پچاس دن بعد جو گولی کا آپ نے کہا ہے وجود میں آنے کے بعد اگر کوشش آ کر آپ سے کہا ہے کہ وہ دوائے دیجئے تو آپ اس کو بدور پریسکرپشن مت دیجئے اس لیے کہ جب تک کسی ڈاکٹر سے وہ صلاح لے کر نہیں آتا ہے اب وہ پھر ڈاکٹر کا اور اس کا معاملہ ہو جائیں گا اللہ جانے ہیں ڈاکٹر کا معاملہ اور اس کا لیکن ڈائریک کوئی کسٹمر آر آپ سے کہے دے دے تو آپ احتیاط کرے اس معاملے میں اس لیے کہ اس سے کئی نقصانات ہو سکتے ہیں ایک چیز یہ ہو سکتی کہ لوگ اس کو ایک طریقہ بنا لے کہ وہ زینہ کرے اور دوائیں کھاتے رہے آپ سے فری آ کر کیوں تو کوئی بوچتا نہیں ہے کوئی جانچتا نہیں ہے اب کچھ لوگ کہیں گے اب میں نہ دو تو دوسرا دیں گا تو جانے دیجئے اس کو گناہ لینے جائے آپ کیوں بچ میں خام خام اللہ بس ہوتا ہے وہ کرے اس کو دینا ہے وہ دے فری بدور پریسکرپشن اس معاملے میں احتیاط کرے ایسی دوائوں کو بدور پریسکرپشن آپ نہ دے اس لئے کہ اس کا نقصان زیادہ ہو سکتا ہے اور لوگ اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں تو آپ یہ کریں جب ڈاکٹر کا پریسکرپشن لائے پھر وہ جانے اور ڈاکٹر جانے آپ کا انشاءاللہ اس میں ذمہ نہیں ہوں گا لیکن اگر اس کے باوجود اگر آپ بغیر اس کے دیں گے تو ظاہر سی بات ہے چونکہ آپ نے تشخیص نہیں کی تشخیص نہیں کی کیا معاملہ ہے ماجرہ کیا ہے اور آپ نے دے دیا ہو سکتا ہے اس کو ذریعہ بنا لے وہ کہ بس حمل میں ولادائی اور ضائع کر دیا حمل میں ولادائی ضائع کر دیا جو کہ بھرہا شریعہ درست نہیں لہٰذا ایتیات جس میں بھرہا درست ہیں اور تمام میڈیکل والے اس کا دھیان دے کہ ایسی دوائیں جو پریسکرپشن کے بغیر کمپنی بھی کہتی نہ دے اور ڈاکٹر بھی تو ایتیات زیادہ بہتر ہے عمومی دوائیں آپ دے سکتے ہیں اس لئے کہ اس میں کوئی نقصان نہیں لیکن ایسی خصوصی دوائیں کبھی کچھ لوگا تینین کی دوائیں لے کے کھا کے کچھ بھی کر لیتے ہیں تو ضروری ہے کہ تھوڑا جانچ لے کیوں لے رہا ہے کیا کر رہا ہے پریسکرپشن ہوتا سب سے بہتر چیز ہے پریسکرپشن ایک سوال تھا اسلام امن و شانتی کا مذہب ہے مگر پھر بھی مسلمان دہشتگرد کہلاتا ہے غیر قوم دہشتگرد ہونے کے باوجود بھی دہشتگرد نہیں کہلاتی اس کا کیا معاملہ ہے تو بہرحال کسی نے سوال کیا کہ اسلام امن و شانتی کا مذہب ہے مگر پھر بھی مسلمان دہشتگرد کہلاتا ہے تو بہرحال یاد رکھئے اسلام امن و شانتی کا مذہب یقیناً ہے لیکن چونکہ یہ امن و شانتی کا مذہب ہے ہم نے کبھی بتایا نہیں تو لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی چند غلط لوگوں کو دیکھ کر اور ہر قوم میں ہر سماج میں ہر جگہ کچھ اچھے اور کچھ برے لوگ ہوتے ہیں میڈیا نے صرف ہمارے برو لوگوں کو پروجیکٹ کی آج تک برے لوگ جو ہوتے ہیں خراب لوگ جو ہوتے ہیں ان کو پروجیکٹ کیا جاتا ہے لیکن کبھی اسلام کی اور مسلمانوں کی اچھائی یہ لوگ جو ہے اس پرسپلی نہیں کرتے ہیں کبھی اس کو بتاتے نہیں کبھی فرنٹ پر نہیں لاتے آئے بھی تو بہت چھوٹا سے کہیں تو بھی پیچھے آتا ہے اور یہ ہر چیز میں صرف یہ مسئلہ نہیں ہر چیز میں یہ صرف برائے لاتے ہیں جہاں اچھا اسلام نے یہ کہا کہ طلاق شدہ عورت کی شادی ہوتی کبھی اس کی تعریف اپنی نیوز پر میں سنی لیکن ایک مسلمان نے طلاق 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 کہہ دیا اس کی نیوز ضرور آتی ہے اسلام نے یہ کہا کہ بیوہ کا نکاح ہوتا ہے کبھی اس کی نیوز پڑھی کہ اسلام نے اتنے اچھی بات کی بیوہ کا نکاح لیکن ایک مسلمان فلاں کرتا ہے اس کی نیوز آتی ہے تو میڈیا نے کہا کہ ہمارے اچھائیوں کو چھپا دیا اور خود ہم نے اپنی زندگیوں سے اچھائیوں کو چھوڑ بھی دیا یہ بھی ایک مسئلہ ہے ہمارے ساتھ کہیں نہ کہیں ہم بھی برے ہیں اور پھر اس کا فائدہ دوسروں نے اٹھا لیا کہیں نہ کہیں ہم نے غلطی کی اور کسی نے اس کا فائدہ اٹھا لیا تو سب سے پہلے ہم یہ کام کرے غلطی نہ کرے تاکہ موقع نہ دے کے دوسرے اس طرح کہ ہم پر الزامت لگا پہلی چیز تو یہ تو اس کے لئے سب سے اچھی چیز اسلام پر خود عمل کرے اور اس کے پیغام کو پھیلائے چونکہ جو چیز جتنی چھپائے جائیں گی لوگ اتنے شک میں ملووث ہوں گے دیکھئے ایک عام بات بتاؤں میں اس سیچ پر بیٹھا ہوں کچھ بات کر رہا ہوں کوئی آدمی آئے اور چٹھی دیکھے چلے گا کوئی آدمی آئے ایک دم بھاگتے ہوئے کچھ تو میرے کان میں سب پیچھے دیکھنا شروع کر دیتے ہوئے کیا کچھ تو بھی ہو رہا ہے کیا بات سمجھ رہے آپ اب بہت سی بار ہوتا بھی سب کیمرے والا ہیں اب اس کو میں اشارہ کرتا ہوں تو آپ سب سمجھتے میں اشارہ کر رہا ہوں بہت خاموشی سے کرتا ہوں ہم ہو گیا گا لیکن سب دیکھتے ہیں آپ اشارہ کرتے ہیں اس کو آئی ڈی ایس یہ تو جتنا خوفیہ کام کر رہا اتنا زیادہ آپ کی نظر ہے میرے پر ہے نا جتنا چھپا رہا ہوں اتنا آپ دیکھتے ہیں اس چیز کو تو یہی ہوتا ہے یاد رکھیں جب آپ کسی چیز کو جو عام کرنے کے لیے خاص رکھیں گے تو لوگ تجسس میں ہوتے ہیں کیوں ہو رہا ہے تو ہم نے کیا کیا اسلام کے پیغام کو عام نہیں کیا میڈیا نے اس پر کیا کیا کہ پھر وہ جو برائیاتی اس کو ظاہر کر دیا اچھائیوں کو چھپا دیا اس سے کیا ہو گیا نام اور بدنام ہوتا گیا اور کچھ لوگ برے کام کر کر بھی اتنے بدنام نہیں جتنے مسلمان برے اتنے کام نہیں کر کے بدنام ہیں جیسا مثال کے طور پر مسلمان جب بھی دہشتگردی کا نام آتا مسلمان کا نام آتا جب بھی کوئی ٹیررزم کا نام آتا لوگوں تھے مسلمان نہیں کیا اس کے اندار کہ بولتا ہے نہیں آیا دوسری تجان چھوڑو تو ایک وہ ہو گیا مسلمان دہشتگردی یہ شاید سنونمس ٹرم ہے لبکہ مسلمان یا مسلمسو کہتے ہیں جو اسلام پر چلتا ہے آمن کے دین پر چلتا ہے یہ آمن والے راستے اور طریقہ اللہ کے دین پر چلتا ہے وہ کیسے ٹیررزم ہو سکتا ہے وہ کیسے دہشتگرد ہو سکتا ہے تو اصل چیز یہ ہم نے پیغام نہیں پہنچایا پھر کچھ مسلمانوں کی غلط فہمی اور ان کی غلط عمل نے ان کو موقع دے دیا تو ہمیں چاہیے کہ اس پیغام کو لوگوں تک عام کریں اور جہاں تک معاملہ رہا دوسرے ٹیررز گروپس کا یا وہ لوگوں کا جو دہشتگرد واقعے میں ہوتے ہیں لیکن مسلمانوں کو ہائلیٹ ہوتا ہے یہ بات بالکل آیا ہے یہ میڈیا کی چالبازیاں ہیں یہ میڈیا کی چالبازیاں ہیں مثال کے طور پر اگر کوئی کوئی تنظیم ہے جو کچھ غلط کام کرتی ہیں جو مسلمان نہیں ہیں تو وہاں آتا ملیٹنٹس حالف اس طرح کی لگتا لیکن مسلمان ہیں تیررسٹ اسلامی تیررسٹ مسلم تیررسٹ تو یہ الفاظ سے وہ کھلوا کر کے کیا کرتے اسلام کو اور بدنام کرتے تو آج کی دور کی ضرورت ہے ہم میڈیا کا استعمال کریں اور ایک عام آدمی بس سب سے اچھا میڈیا اس کا موہ ہے اس سے اسلام کو پھیلائیں یہ تو بیسک کام ہے اور آپ سب کر سکتے ہیں اس کے بعد جو کچھ اور ہوتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے یہ بیسک چیز تو استعمال کریں مو کھولیں مو کھولیں کل ایک واقعہ ہوا اس واقعہ پہ میری خاموشی کیا کرتی اس نے کو اور وہ کرتی یہ خاموشی انطلاق اس تو کچھ اس کی ذمہ داری ہے اس میں یہ بھی اس میں ملوث ہے جبکہ ایک واقعہ ہوا کل سب سے پہلے ہم مضمت کریں اس واقعے کی یہ غلط ہوا کہاں ہوتا ہمارے علماء کے طرف سے کہ کوئی واقعہ اور ہم نے مضمت کی سب سے پہلے یہ غلط ہوا یا نہیں ہونا چاہیے تھا آخر میں کہاں ہاں غلط ہوا ٹھیک نہیں تھا اسلامی خلاف تھا پہلے ہم آگے آئے بل چڑھ گئے تو اس سے کیا ہوں گا لوگ کہیں گے دیکھو یہ خود اس کے خلاف ورنہ ہماری خاموشی کیا کرتے ہیں نہیں یہ سب سپورٹ کرے اس لئے خاموشے پورے کے پورے تو یہ چیزوں میں ہم وہ کریں اور بالخصوص خدمت قلق کے اندر تھوڑا سے آگے بڑھیں جو چیز لوگ دیکھیں گے میرے اخلاق ہے میں ان کے لئے کیا کرتا ہوں تو تھوڑا اس میں بھی آگے بڑھیں تو انشاءاللہ ایک نیا ہمیج مسلمانوں کا جائیں گا یہ بھی خام سوسائیٹی کمیونٹی کے لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں اور یہ ان کا دین ہے یہ ان کا دھرم ہے یہ ان کی اچھا ہی ہے اور جو غلط میں میں ان میں آ رہی ہیں کوشش کریں کہ ہم اس کا ازالہ کریں اب جہاں تک معاملہ رہا کہ مسلمان پر الزام کیوں لگتا غیر مسلم بھی حالہ کیا ہے مہرحال وہ ہے میڈیا نے اس کا استعمال کیا آپ بھی اس تعلق سے علم حاصل کیجئے اس علم اور دلائل کی بنیاد پر جتنا ہو سکے آپ کے اطراف کے لوگوں کو تو آپ جواب دے سکتے ہیں اگر میرے اطراف کے پانچ کلیگ میرے کہہ رہے ہیں کہ تم ٹیررسٹ ہو مسلمان ایسے ہیں تو کم از کم ان کو تو جواب دے سکتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے اسلام اس سے خلاف ہے خلاف ایک سازش چل رہی ہے پورے دنیا میں ان کو بدنا ہم کیا جا رہا ہے کچھ وجوہ سے تو ہم کو آگے بڑھنا ہے اور صحیح پیغام رکھنا ہے ورنہ جتنا ہم چھپائیں گے اتنی غلط فہمیہ لوگوں کی اور زیادہ بڑھتی چاہیے مسلمانوں میں مسلمانوں میں یہ اور دوسرا کے دوسرا کے اندار میں رہا بھی نہیں جاتا تو کچھ جنے کوشکٹر کے ایک ماتھ ہیں یہ پہلے تو سالہ سکتا ہے سالہ سکتا ہے سکتا ہے کہ اگر کوئی اس کے حکومت ہے وہاں پر مسلمانوں نے برحال بھائی نے سوال کیا پہلے دو سوال سے ریلٹیٹ کیا ایک تو زکاة کے تعلق سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندار میں زکاة نہیں دی جا سکتی اسی کیا حکمت ہے تو یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وحی آتی بزاری وحی آپ کو بتا جاتا آپ نے منع کیا ہمارے لئے یہ منع ہی آتے بس یہ کافی ہے لیکن پھرحال پھر کیا حکمت رہیں گے علماء اس کی حکمت جو بتاتے وہ یہ ہے کہیں ایسا نہ ہو اگر یہ ایسا ہوتا کہ رسول اللہ کو زکاة جائز جاتی تو ایسا ہو جاتا کہ رسول اللہ خاندار پوری زکاة جمع کرلی جس طرح سے آج ہو رہا ہے کچھ خاندار جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے مکمل خاوم کا پورا فائدہ ان کو جاتا ہے یہ ایک حکمت علماء اور اس کے علامہ بھی اور حکمتیں بتاتے علماء کہ رسول اللہ نے منع کی بہرحال اس کے بعد تمام حکمتیں بتانے ہیں ایک بات بھی ہم کو یہی کہنا پڑھیں گا یہ اللہ ہی بہتر جانتا تھا کہ رسول اللہ نے ایسا کیوں دیا وہ اللہ کی طرف کی بات ہوں گی اللہ یہی چاہتا تھا لیکن ایک حکمت جو ہے وہ سمجھ میں بھی آتی ہو یہ ہے کہیں رسول اللہ کا خاندار مال جمع کر کے اسی پر گزارانا کرنا شروع کر جس طرح ہوا کچھ خاندار کے بڑے لوگوں کو ذمہ داری دیگر مکمل پورے قوم کا قائدہ اٹھاتے ہیں اور باقیہ قوم جو ہے پریشان گھومتے رہتی ہے بہرحال ہو سکتا یہ اکمت ایک رہی ہوں گی پہلا آپ کا کیا حصہ تھا اس کا محسس مساوانہ بہتر فرقوں کی تعلق سے سوال تھا تو بہرحال یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ترمیزی کی روایت ہے کہ ہم سے پہلی امتوں کے اندر جو ہے اکتر ہوئے یہود میں اور نصارہ میں بہتر ہوئے اور میری قوم میری امت میں ترہتر ہوں گے اور جو ہے حق پر وہ ہوں گا صرف ایک فرقہ اس میں فرقہ ناجیہ ہوں گا جو جنت میں جائیں گا اور ان کی صفت بتائیں کہ اس روز جس پر میں اور میرے صحابہ اس طریقے پر جو چلیں گا وہ فرقہ ناجیہ ہے اس روز آج کے اس دن جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ ہے جو اس پر عمل کریں گا وہ فرقہ ناجیہ ہے اور باقی تمام کے تمام لوگ جو ہے جہنم میں جائیں گے یہ کانٹیٹیٹیٹیو نہیں آئیں گے یہ کوالیٹیٹیو لی آئیں گے اپنی خصوصیات سے نکل کر الگ الگ وقتوں سے الگ الگ تنظیموں اور جماعتوں سے نکل کر ایک گروہ میں جماں ہوں نہ کہ پورا ایک جتھا نکل کر چلا کر میں ہوں اور یاد رکھیے جو شخص یہ سمجھے کہ میں ہی فرخ ناجیہ سے ہوں یہ سب سے بڑا گمرہ آدمی ہے یہ سب سے بڑا گمرہ آدمی کیوں بتاتا ہوں میں میں امید کر سکتا ہوں کہ میں فرق ناجیہ میں ہوں میں دعویٰ نہیں کر سکتا ہوں آئیے رسول اللہ کے ایک صحابی کا واقعہ سنیں آپ کے انتخال کا وقت نزدیک تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور تجھے کیسا لگتا ہے فرمایا تو کہا اللہ کے رسول در لگتا ہے جہنم سے اللہ کی اور اس کی سزا سے پھر رسول اللہ رک گئے اور پھر پوچھا اب کیسا لگتا ہے تو کہا اللہ کے رسول امید ہے اللہ سے جنت کی اور مغفرت کی تو کہا ہاں جو ایسی موت مرا وہ درست مرا یہ موت صحیح موت ہے کہ خوف بھی ہو اور امیدیں بھی ہو ہم تو فرق ناجیہ میں سمجھ کے بے باق ہو گئے اپنی اصلاح کی پورے دروازے بند کر دیئے میں تو فرق ناجیہ سے اب اصلاح کی ضرورتی نہیں ملی شیطان ایسا گمراہ کرتا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ ہم فرق ناجیہ میں رہے میں دعویٰ نہیں کر سکتا ہوں میں اس میں ہوں آئیے عمر ابن خطاب رضیان کا مشہور بخاری کے واقعے وہ بھی سن لے کہ ان کے انتخاب کے وقت نزدیک تھا ابو لولو فیروز نے جو ہے پیٹ میں چاہخو مارا خنجر اور وہ زہریلا تھا اور روایت میں آتا ہے جب دوا دی جاتی قطریاں کٹ چکی تھی نکل جاتی پانی دیا جاتا نکل جاتا دودھ دیا جاتا نکل جاتا اب لگا کہ انتخاب کے وقت خریب ہیں ایک نوجوان دورتا دورتا ہوا آیا اور کہا امیر المومنین خوش خبریاں ہو آپ کے لئے آپ تو کامیاب ہو گئے آپ کی دونوں دعائیں خبر ہو گئی اور عمر ابن خطاب دو دعائیں کرتے تھے اللہ مجھے شہادت دے اور مدینہ دے تو لوگ تعجب کرتے تھے شہادت تو مدینہ یہ کیسا آپ تو جنگ نہیں ہوں گی مدینہ تو کہا امیر المومنین آپ کی تو دونوں دعائیں خبر ہو گی شہادت اور مدینہ اور رسول اللہ سے خود میں نے سنا تھا آپ کو جنت کی بشارت رسول اللہ کی مجھ سے میں نے سنیے تو عمر ابن خطاب نے کہا میں یہ نہیں سمجھتا میں تو صرف اتنا تصور کرتا ہوں کہ میرا میزان برابر ہو جائے یہ نہیں کہا تو کہاں سے بشارت دیتا ہے رسول اللہ سے سنا جنت تو ہی جائے یہ نہیں کہا بلکہ میں تو صرف یہ تصور کرتا ہوں بس میزان برابر ہو جائے بس عمر کامیابی سے نکل جائے یہ نہیں کہا کہ ہاں میں تو ہوں میں تو صحابہ میں سوں خلفہ راشدین سے کچھ نہیں کہا رہی کیسے آجیزی ان کے ساتھی تھی ان کی دعوے نہیں کرتے تھے بڑے بڑے جیسے ہم لوگ کرتے ہیں میں تو جنت یوں تو جوزا کی ہے اور بولتے بھی ہے ہمارا فرخہ جنت میں جائیں گا تمہارا جہنم میں کوئی نہیں جانتا کون جنت اور جہنم جائیں اللہ کیا اللہ جس کو دالنا چاہیے ہاں تو میں امید کرتا ہوں فرخہ ناجیہ سے رہوں لیکن میں دعویٰ نہیں کر سکتا اور جو دعویٰ کرے وہ دنیا میں بھٹا گیا کہ تو اپنی اصلاح کی دروازے بان کر لیتا ہے میں تو ناجیہ سے ہوں امید جی کیا حضرت اصلاح یہ بہت بری بات ہے اور تیسرا جو سوال بھائی نے اس میں وہ کیا تھا کیا تھا اسلامی اگر حکومت ہو تو کیا مسلمانوں کو الگ ٹیکس اور غیر مسلموں کو الگ ٹیکس دینا ہوں گا تو یاد رکھی اس پہ بڑے لوگ انگلیاں اٹھاتے اور کہتے اسلام عالمی امن کیسے خائم کریں گا جبکہ یہ فرق کرتا ہے مسلمانوں اور غیر مسلم میں سب سے پہلی سے زیادہ رکھ لیجئے کہ اسلام نے جو غیر مسلموں سے ٹیکس رکھا جس کو جزیہ کہتے ہیں جزیہ کہتے ہیں کچھ لوگ ان کا بڑا قرور کر تھا اور یہ تھا اور وہ تھا اور فلاں تھا امک دھمک اتنا وہ کیا کہ اسلام کو بدنام کرنا چاہا آئیے دیکھتے ہم یہ جزیہ ہے کیا اس کی حقیقت کیا ہے جزیہ در حقیقت سیفٹی ٹیکس ہوتا ہے سیفٹی ٹیکس اب سیفٹی ٹیکس کیوں ان سے مسلمانوں کو نہیں دیتے ہیں کیا یہ اس لیے کہ جب پوری مسلم حکومت ہوں گی اور کبھی فلور دنگی اور فساد بھڑک جائے تو حکومت کس کے ساتھ ہوں گی مسلمانوں کے ساتھ تو ظاہر سے غیر مسلموں کو نفسان ہوں گا تو اس لیے ان سے جزیہ لیا جاتا ہے کہ تمہارا تحفوظ ہمارا ذمہ ہے اب تمہارا تحفوظ ذمہ ہے ہمارا اس لیے کہ ہم نے تم سے کچھ لیا اس کے بدلے اس لیے وہ لیا جاتا ہے یہ کوئی ظالمانہ ٹیکس نہیں یاد رکھیے جب کچھ لیتے ہیں تو کچھ دینا ہے اس کے بدلے سرویسس ہے وہ تو جزیہ لیا جاتا ہے یہ کوئی ظالمانہ ٹیکس نہیں ہے اور اس کی مقدار اتنی کم ہوا کرتی تھی اتنی کم کہ ایک صاحب نے لکھا ایک عالم لکھتے ہیں اپنی کتابیں کہ آج کی دور میں اگر لاغو کیا جاتا تو تیس سے چالیس روپے ہوتا سال کا ریئرلی صرف 14.5% ویٹ 12.5% اور 2% ویٹ 18% سیل ٹیکس 30% انکم ٹیکس آپ ملاتے جائے کتنے ٹیکس تو موازنہ نہیں کرتے ہم کو لگتا ہم آخم سے عادی جائدہ لے لیتے تھے ان سے شن کر اس کے بدلے بہت خلیل قیمت ہوتی تھی اور وہ اس لیے کہ مسلمان عوام مسلمان حکومت آپ دنگا ہوں گا تو نقصان کس کا ہوں گا غیر مسلموں کا لہذا آپ سے ٹیکس لے کر آپ کی حفاظت ہماری ہوئی اور یاد رکھئے جب مسلمان ان کی حفاظت نہ کر پاتے تو وہ ٹیکس واپس دے کر وہ ہٹ جایا کرتے تھے پیچھے یہ واقعہ تھا آپ کو تاریخ میں کئی ملیں گے کہ وہ دیتے تھے اور کہتے ہم نہیں کر سکتے اور خاموں کے حالات یوں بھی آئے کہ وہ پیشے دورتی تھے کہ نہیں بھی کر سکے تمہارے ساتھ رجوع موت ہم کو چھوڑتے اس لیے کہتے ہیں ہمارا ذمہ نہیں رہا تمہارا پیسہ واپس لے لو تو یہ ٹیکس ہوتا تھا یہ ظلم نہیں یاد رکھی عورت ایسا سوچتی ہے کہ وہ کتنے بھی اچھے کام کرے مگر وہ دوزخ میں ہی جائے گی کیا اسے قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھائیے برحال ایسا ہوتا ہے اموما ایک تصور عورتوں میں بھی دیا گیا اور ہم نے بھی تھوڑا اس میں تھوڑا سا وہ کر دیا رسول اللہ کی چنہ حدیث ایسی آتی جس میں رسول اللہ نے فرمایا عورتوں کو میں نے جہانم میں زیادہ دیکھا ہے لیکن اس کا مطلب ہی نہیں کہ تمام عورتیں جہانم میں جائیں گی زیادہ سے پھرا دی بھی ہو سکتا ہے نا سو اور ایک سو دس کا معاملہ یہ بھی زیادہ کہلائیں گے سو مرد اور ایک سو دس عورتیں سو مرد اور ایک سو ایک عورتیں یہ بھی زیادہ ہوا تو ضروری تھوڑی ہے کہ مکمل عورتیں جہانم میں رہیں گے اور مرد پورے جنت میں رہیں گے ایسا تصور کچھ مرد بھی دیتے ہیں ہاں تم سب تو جہانم میں جانے والوں تمہارا تو وہ ہے ہم لوگ جنت میں ہمارا الگ معاملہ ہے تو عورتیں ڈپریس ہوتے جاتی ہیں اور ایسا ہوتا ہے ہر خوم نے عورتوں کو مذہبی طور سے بھی دبایا تم یہ نہیں کر سکتے اتاکہ کچھ مذہب میں تو عورتوں کی کوئی عبادت بھی نہیں ہے سب عبادتیں مردوں کے لئے کرتی ہو مردوں کے زندگی کے لئے کچھ کرتی ہے گھر والوں کے زندگی کے لئے خود کے لئے بچاری کچھ نہیں رہتا تو یہ غیر مسلموں کا ایک تصور تھا جو افسوس مسلمانوں بھی کچھ آگیا اس دور میں اور یہ ہمارے علاقوں کے اندر کہ وہ بھی سمجھتے ہیں بس عورت نہ کچھ بھی مقام نہیں ہے وہ تو بالکل جہانم میں جانے والی اس کا کوئی درجہ نہیں ہے اور عورتوں نے بھی سوچ لیا کچھ کیا ہم کتنا بھی کر لے جانے والی ایسا نہیں ہے یاد رکھی ایسا نہیں ہے اور عورتیں بھی جنت میں جائیں گے جیسا میں نے کہا جو جیسا عمل کریں گا اس کا بدلہ ملیں گا اگر عورتیں گناہ کریں گے تو گناہ کریں گے ہاں لیکن رسول اللہ نے ضرور کہا زیادہ جائیں گی لیکن ایک صحابی نے وجہ پوچھ لی ایک صحابی آنے وجہ پوچھ لی اے اللہ کے رسول ہم کو کیوں آپ نے جہنم میں زیادہ دیکھا تو آپ نے کہا تم جو ہے لانتان بہت کرتی ہو لانتان نہیں کرنا چاہیے اب دیکھیں حل آرہا ہے حل آرہا ہے حدیث میں یہ مت کیجئے لانتان بہت کرتی ہو اور احسان کرنے والوں کا احسان ایک جھٹکے میں اتار دیتی ہو مثال کرو باپ زندگی پر بچی کے لیے سب کچھ کرتا رہا ایک کام نہیں کر سکا اببا نے کیا کیا آج تک اپنے لیے ایک جوڑا بولے تیجید پر وہ بھی نہیں لائے حالانکہ بچارہ باپ پیدائش سے لے کر آج تک پسینہ بھارا ہے اپنا صرف محنت کر رہا ہے کہ بچیاں میرے اچھے رہے تو فوراں احسان اتار دیتی ہے شہر نے سب کچھ کیا ایک رنگ لانا بھول گیا دس تولے کا ہر لائے برابر ایک رنگ نہیں لائے کیا کیے تم نے آج تک میرے لیے ایک رنگ نہیں لائے سکے تم آج تک ارے وہ دس تولے گا وہ ہر تو کوئی بھی لاتا تھا رنگ کا کیا لانتان احسان اتارنا بھائی نے بہن کے لئے سب کچھ کیا ایک کام نہیں کر پایا آج تک بھائیہ نے میرے لئے کیا اتار دیا احسان ہے جھٹکے میں تو احسان کرنے والوں کے احسان تم اتار دیتی ہو اور لانتان کسرت سے کرتی ہو دو عمل سے بچنا ہے لانتان نہیں کرنا ہے کسی بھی خاموخہ ورنہ لانتان کا تمام نہیں کچھ ہوا نہیں ہوا غارت ہو مردہ ہو یہ کھپے وہ کھپے اور اس کا کیا رہتا مجھے نہیں معلوم لیکن ہوتا ہے شاید کچھ اس میں پڑھ کر پھوکا کیا رہتا اس پر لانتان کرتے ہیں فلاں کچھ ہوا کہ ان کے بچے غر خو جائے آنکھ لگ جائے صدقہ ایسا ہوتا ہے بدعائیں دیتی ہیں لانتان بدعائیں دینا اور دوسرا جو کام کرتی ہو وہ یہ ہے کہ احسان کریں احسان کہ ایسا نہیں ہے عورتیں بھی جنت میں جائیں گی یقینا جنتی عورتوں کی صفت رسول اللہ نے حدیث میں بتائی ہے یقینا جائیں گی لیکن وہی ہے کہ تعداد کے اعتبار رسول اللہ نے زیادہ دیکھا ہے زیادہ دیکھا ہے ٹھیک ہے تو بہرحال اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام عورتیں جہنم میں جائیں گی بلکہ اچھے عمال جو بھی کریں گا چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو یقینا جنت میں جائیں گا برے عمال جو بھی کریں گے چاہے مرد و عورت ہو جہنم میں اس کو وہی سزا ملیں گے علیکم السلام میں تھوڑا سا اس میں سے تھوڑا میرے لئے مشکل ہے کیونکہ میں اتنا یاد رکھ سکوں پہلا سوال ہے اگر عالم یا علماء ایک دوسرے جھگڑی کرتے ہیں ایک دوسرے گالیاں دیتے ہیں ایک دوسرے کو برا بلا کہتے ہیں تو کیا ان کی تخلیط کرنا چاہیے ان کی بات ماننا چاہیے ایسے علماؤں کی تو یاد رکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ کوئی بھی اچھا اور سچا عالم یہ کام نہیں کریں گا اس کی عالمانہ شان کے خلاف ہے ایک منافق کی نشانی گالی دینا ہے حدیث میں آیا ہے چیدی سی بات تو ایک عالم اس امت کا کیسے گالی دیں گا لیکن ایسا ہوتا ہے فلاں نے فلاں کیا ہے سب کے نکاح توڑ گئے لوگ باغ رہے ہیں بچارے پریشان گھم رہے ہیں کیا ہو گیا ہمارے ساتھ اس طرح ہو رہا ہے تو ایسے لوگ جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں اور اس طرح سے انتشار پھلاتے ہیں امت میں یہ درست نہیں یاد رکھی یہ بالکل درست نہیں اب دوسرے سوال کیا کیا صحابہ کے دور سے علماء کا جھگڑا چلے آ رہا ہے تو یقینا یاد رکھ لیجئے صحابہ آپس میں جھگڑتے نہیں تھے ان میں یقینا فکری اختلاف تھا لیکن جب بھی دلیل آ جاتی وہ سر خم کر دیتے فوراں رک جاتے حضرت علی بن ابی طالب کا واقعہ میں نے سنایا تھا ایک بار کہ وہ نکلے اور شام جا رہے تھے سیریا راستے میں خبر ملی تعاون پھیلا ہے تو کہا ہم واپس جائیں گے وہاں ہم اللہ پر اعتماد کرتے ہیں لیکن ایک صحابہ نے کہا رسول اللہ سے میں نے کہتے ہو سنا جہاں تعاون پھیلے بیماریاں پھیلے وہاں نہ جاؤ اس خسم کی تو کہا کہ ٹھیک ہے رسول اللہ کی حدیث آگے روک دیا اسی طرح جو ہے بہت بڑا اختلاف رسول اللہ کی انتخال پر ہوا دفنانے کے تعلق سے حدیث آگے کہ نبی جہاں انتخال کر دفنانے دیا ختم کر دیا تو صحابہ میں اختلاف تھا لیکن جیسی دلائل آتے روک جاتے ہیں لیکن آج کا معاملہ اور اس سے برقس ہے کہ دلائل پیش کرنے کے بعد بھی لوگ اس کو مانتے نہیں اور پھر اس پر حجت اور بحث اور یہ علمی اگر بحث ہو تو ٹھیک ہے یہ تاثبی بحث رہتی ہم کو آپ کی بات ماننا ہی نہیں اب بولتے جو آپ کیا بلنا ہے یہ سوچ کے آئے ہو آئے آدمی اب آپ جو بھی بولیں گے اس کو الٹھا سنے آتا آپ بول رہے ہیں ہاں تو وہ نہ سنتا دیکھو نہیں بولے انہوں نے آپ بولے نہ تولتا ہاں بول رہے تھے وہ تو اس طرح سے تاثب میں ہوتا ہے تو کھلا ذہن انسان رکھیں کھلی سوچ رکھیں اور ہر مومن کے بارے میں جو کتنا ہی دین پر عمل کرتا ہو تھوڑا سا کیوں نہیں کرتا ہو اس نے ذہن رکھیں میرا اچھا بھائی ہے برنا آئے اس کل جو جس طرح سے ہو رہا ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو صحابہ کے دور میں اختلاف تھا لیکن حدیث آتے سرخم کرتے اسی طرح جو ہے ابو عبیدہ ابن جرہ رضیان کا وہی واقعہ جہاں تعلیٰ ادھر سے جا رہے تھے روک دیئے گئے ابو عبیدہ ابن جرہ شام میں تھے ابو عبیدہ ابن جرہ شام میں تھے ہمارے ابن خطاب نے خط لکھا اور کہا ابو عبیدہ اگر یہ خط تمہیں رات میں ملے تو دن کا انتظار نہ کرنا اور دن میں ملے تو رات کا انتظار نہ کرنا اور فوراں میں نے تمہیں بلایا ہے کیا کہا کہ ابو عبیدہ اگر میرا یہ خط تمہیں جو اگر دن نے ملے تو رات کا انتظار نہ کرنا اور رات میں لوگ دن کا انتظار نہیں کرنا فوراں نکل جانا ابو عبیدہ ابن جرہ نے جواب دیا اے امیر بن امیر میں سمجھ گیا آپ مجھے کیوں بلانا چاہ رہے ہیں خط جواب دیا کہ مجھے کیوں بلانا چاہ رہے ہیں میں جانتا ہوں میں اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر اور جو ہے رسول اللہ کی حدیث کو چھوڑ کر کہ جہاں تعاون پھیلے وہاں سے نہ نکلو میں اس جگہ سے نہیں نکلوں گا عمر ابن خطاب نے جب وہ خط پڑا تو رو پڑے آسو جاری ہو گئے لوگوں نے کہا کیا ہوا ابو عبیدہ مر گئے کیا انتخال ہو گیا کہا ہاں ابو عبیدہ بچنے والے نہیں ہیں اس لئے کہ اتنے صحابہ کثیر تعداد نے مارے گئے جس کی حرمیت سے اور ہوا یوں ہی ابو عبیدہ ابن جرہ استاؤن نے مارے گئے ان کو شہید ہو انتخال ہو گیا چھوڑے نہیں انہوں نے اس لئے کہ رسول اللہ کی حدیث تھی اور علی ابن تالی گھسے نہیں اس لئے کہ رسول اللہ نے کہا تم منا تو دیکھ رہے ہیں آپ صحابہ اختلاف ہوا لیکن حدیث آئے بعد معاملہ ختم ہوا تو اسی طرح اگر ہم میں اور آپ میں بھی اختلاف ہوتا ہے دلیل آ جائے چاہے خوران کی آید حدیث آ جائے یا اگر اس میں کوئی بات نہ ملے صحابہ کی آثار سے مل جائے ان کی زندگی حالات سے سر خم کر دیجئے معاملے کو چھوڑ دیجئے گو آپ نے کتنا لڑا تھا اس کے لئے یہ نہ سوچئے اصل یہ اتباع سنت اتباع قرآن اتباع شریعت اصل ہے ہمارے پاس پھر چاہے میں نے اس کے خلاف کتنا ہی بلا ہو آج میں دلیل میں لگئی میں معافی چاہتا ہوں مجھ سے غلطی بھی اپنی بات کو پلٹا ہے واپس لے لیجئے اللہ اس کے رسول کی بات کے سامنے جھگ جائے یہ ہمارا شہوہ ہونا چاہیے تو علماء جو ہے پہلے دور سے لڑتے نہیں آ رہتے یہ لڑائی کا لفظ بہرحال درست نہیں علماء کے لئے ہاں فکری اختلاف دلائل کے اختلاف کی بنیاد وہ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں اور فکری اختلاف ہونے سے آدمی ایک دوسرے کو برا بھلانا کہی جس طرح سے آج کر رہے ہیں ایک اور واقعہ آئی عدب الخلاف صحابہ اگر ایک دوسرے خلاف ہوتے تو کیا عدب رکھتے ہیں وہ عدب کا واقعہ بھی سنا دیتا ہوں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا عبداللہ بن مسعود سے اختلاف تھا ایک مسئلے میں میراس کے مسئلے میں عبداللہ بن عباس کا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے میراس کے مسئلے میں اختلاف تھا اور ایک بار عبداللہ بن مسعود جو ہے اپنے جو ہے گھوڑے پر بیٹ کر جو آنے لگیں تو عبداللہ بن عباس بہت اختلاف تھا دونوں کا اتنا اختلاف کہ عبداللہ بن عباس دیکھا وہ لوگوں کا میں سنچتا ہوں کیا حال ہوں گا جو دادا کی میراز سے پوتے کو شامل کر اس طرح سے اختلاف تھا ان کا میراز دادا کی ربود اس طرح کہتے ہیں لیکن عبداللہ بن مسعود ایک بار آئے جن سے ان کا اختلاف تھا اس بات میں فوراً عبداللہ بن عباس بھاگے اور جا کر عبداللہ بن مسعود گھوڑے کی نکیل پکڑ لیا اور لے کے گھوڑا چلنے لگے تو انہوں نے کہا اے جو ہے رسول کے جو ہے چچازاد بھائی کیا سلوک کرتے ہو مطلب رسول کی تم بھائی ہو اہلِ بیعت سے ہو تم یہ کیا سلوک کرو میرا گھوڑا لے کے چلنے لے میں چلا لوں گا کہا نہیں ہمارے دین نے ہمیں یہی حکم دیا ہے بڑوں کی ایسی عزت کی جائے ایسی عزت کی جائے یہ ہمارے دین کا حکم ہے عبداللہ بن عمر عبداللہ بن مسعود نے کہا تمہارا ہاتھ بتاؤ جب انہوں نے ہاتھ دیا تو اس کو چوم لیا اور کہا ہمیں بھی یہ حکم ہے اہلِ بیعت کے ساتھ یہی سلوک کیا جا اچھا یہ نہیں کہا تم تو یہ بولتے ہو تم تو اتنے چھوٹے عمر میں رسول اللہ کے انتخال کہتا عبداللہ بن عباس کی عمر تیرہ سال تھی یہ نہیں کہا عبداللہ بن عباس تم تو اتنے چھوٹے ہو اور مو چلاتے ہو اتنے سے بچے ہو کہ میرے سامنے یہ نہیں کہا ٹھیک ہے اختلاف ان میں تھا یہ فکر اختلاف ہے میں اور دلیل دونکے لاؤں گا آپ بھی تحقیق کیجئے نہ کہ جھگڑتے دے اس طرح سے بہرحال عداب الخلاف صحابہوں کے اختلاف میں کیسا عدب ہوتا اس پر بہرحال ایک بہت بہترین کتاب آتی ہے عداب الخلاف اس کو پڑی ہے اس میں انشاءاللہ تمام تفصیلات آئیں گے بہرحال سوال لمبا تھا میں مختصد چکے خواتین کی سوالات باقی ہیں موقع رہا تو انشاءاللہ اس کی بقیہ حصے بھی لینے کی کوشش کروں گا کسی نے سوال کیا تھا فیض بھائی آج کل ہمارے معاشرے میں رنگت کا تاثب بہت چل رہا ہے لڑکی گوری ہونا اس کے اس کے خاطر اچھا لڑکی گوری ہونا اس کے خاندان کی لوگ بھی گورے ہونا اور پوری تفصیلات نکال کر بہرحال ہو جاتے ہیں اس کا کیا ہے تو بہرحال میں کہوں گا چونکہ عالمی امن کی بات تھی اور رنگت کی بارے میں نے کافی کہا پھر میں دھورا ہوں گا وہ یہ آئیت سوال لخمان کی رنگوں کا اختلاف یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ٹھیک ہے لیکن بہرحال اگر کوئی پسند کرے کہ اس کے لئے خوبصور لڑکی یا گوری خوبصورت سے مرات ہر جہاں ہوتا ہے ہر جہاں ہوتا ہے کہ دینداری کو بھی آپ چھوڑ کر اس چیز کو ترجیح دیتے ہیں اب ایسا ہو سکتا ہے دیندار لڑکیوں کا ایک گروپ ہو جس کے اندر سے آپ کوئی گوری لڑکی کو پسند کر لیں جو کہ سب دیندار ہیں لیکن دینداری وہ تمام سب چیزیں چھوڑ کر وہ گوری ہونا بلکہ پوری دنیا کہندہ دنڈور رہا چلتا ہے ابھی آپ نے صرف رنگ کا کہا ایسے سے سوالات مجھ سے آتے اور لوگ ایسے سے وہ کرتے ہیں ایسے سے واقعات میرے سامنے آئیں کہ صرف گوری نہیں ہونا گوری ہونا بالو کا کلر میں بھی وہ رہتا کون سے کلاس کا کالے ہونا براؤن ہونا مرون ہونا آنکھوں کا کلر کون سے ہونا بھووں کی لیند کتنی ہونا چل کر بھی بتاؤ بلتے ہو اس کو کیا ہے یہ سب کیا ہے یہ سب میں سمجھ میں نہیں آگا اور میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں جو لوگ ایسے چیزیں کرتے ہیں جن کا دین اہم نہیں ہوتا ہے تو شانہ کوا آپ سمجھ جائیے شانہ کوا کہاں بیٹتا ہے جا کر یہی ہوتا ہے پھر جو دین کو ترجیح نہیں دیتے یہ دنیا کے سام معاملات رنگ دات اور فلا خاندان کا رنگ کیسا اور یہ یہ سب کیا ہے اصل دینداری کو پہلے پہلے دینداری ہے کہ سب سے اول پھر سب کچھ مل جائے الحمدللہ شریعت اس سے خلاف نہیں ہے گورے رنگ سے الحمدللہ پھر لیکن یہ نہ ہو اور باقی سب کچھ ہو دین نہیں ہے اور باقی سب کچھ ہے نہیں چلیں گا یاد رکھے پھر بعد میں پچتاتے ہیں روتے ہیں یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا تو دینداری کو ترجیح دیجئے دیندار لڑکی ہوں گی تو اولاد دیندار ہوں گی مرنے کے بعد سواب جاریہ دیں گی دیندار اولاد تو بڑی ہم چیز ہیں مرنے کے بعد سواب جاریہ ہی ہیں وَوَلَدُنْ سَالِحِ یَدْعُوْ لَهُ رسول اللہ فرماتے ہیں نیک اولاد جو دعا کرے مرنے کے بعد ایسی اولاد چاہتے ہیں تو نیک لڑکیوں کا انتخاب کریں پھر رنگت ان کے چاہے جیسی ہو آئیے صحابیہ رسول کا ایک واقعہ سا ایک صحابیہ کا واقعہ سناتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ ایک صحابیہ جو انتہائی کالے تھے کہ اللہ کے رسول میں رشتہ نہیں ہو رہا ہے لڑکی کا لڑکے کا مسئلہ تھا اللہ کے رسول میرا نکاح نہیں ہو رہا ہے آپ کچھ کیجئے کہا ٹھیک ہے میں ایک جگہ خط لکھتا ہوں دیکھو وہاں جا کے وہ دے دیں گے شاید اب وہ گئے تو ان کے والد کیا پہنچے اور کہا رسول اللہ نے یہ خط دیا ہے انہوں نے خط پڑا اور کہا کہ رسول اللہ نے لکھا اس میں کہ یہ شخص میں بھیج رہا ہوں اگر دلوس لگے مناسب تو اس سے نکاح کر دو اپنی لڑکی کا جب انہوں نے دیکھا تو ان کو پسند نہیں آئے لڑکا بہرے آل رسول اللہ نے بھیجا تھا تو لڑکی تک تو بات پہنچا نہیں تھی گھر جا کے کہا کہ رسول اللہ نے ایک لڑکا بھیجا ہے تو کہا اللہ کہ رسول اللہ نے بھیجا ہے اس شخص کو اپنے بات تو میں رشتہ تائے کر دو کہا نہیں تم پہلے ایک بار دیکھ لو تم پہلے دیکھ لو ورنہ بات دیں میرے کو کچھ بولنا نہیں تو کہا نہیں آپ اگر رسول اللہ نے بھیجا ہے جب دیکھا تو کہتی ہے مجھے واقعی پسند نہیں آئے لڑکا اتنے کالے تھے وہ صحابی جو ہے افریقی تھے بہت کالے تھے لیکن کہا ہے رسول اللہ نے بھیجا ہے نا تو میں اس سے ہی نکاح کروں گی رسول اللہ اسے سے جو نہیں بھیج سکتے میرے پاس اس سے ہی کروں گی اور انہوں نے کہا میں نے انہی سے نکاح کیا اور مجھے ان سے بہت محبت ہوئی اللہ نے خوب مال و ذولت بھی ہم کو عطا کیا تمہا محبت کو ترجیح نہیں دی رسول اللہ کا حکام ہے رسول اللہ نے بھیجا تو خلاص اب کیا یہ اور وہ اور کالا اور گورا تو دینداری کو ترجیح دیجئے دینداری اول ہے مالداری بھی نہیں مالداری بھی نہیں دینداری اصل چیز ہے تو یہ اہم ہے ہم لوگ یہ سب واقعات کو چھوڑ کر جو ہے اس طرح سے کرتے ہیں دوسرا دوسرا اپنی بچی چلے یہ تو رہا ان کی بچی کم گوری ہے ان کی بچی یہ ہے یہ کالی ہے اپنی بچی جب رہی ہے اگر یہ کالی ہے کم رنگ ہے اور کوئی رشتے وہاں سے آیا اور وہ نہیں بچی کا رنگ کم ہے تو دیکھو اللہ کی خلقت کو ایسا برا نام رکھر یہ کر رہے لیکن جب اپنی بہو ڈوننے جاتے تو گوری ہونا اپنی بہو گوری ہونا اپنی بچی کیسی دوسروں کچھ اپنا چاہ رہے پھرا ہاں جب آپ گوری بہو ڈون رہے تو اپنی بچی کو بھی گوری پیدا کرنا چاہیے تھا آپ نے تاکہ وہاں سے بھی گورے لوگ فرشتہ لے گا کیسی عجیب بات ہے تھوڑی سا اخل تھوڑی سا اخل کی ضرورت ہے اچھا یہ مسلمانوں میں آیا کہاں سے گورے اور کالے کا یہ بھی بتا دیتا ہوں ایک زمانہ تھا تمام عورتوں اور لڑکیوں کی شادیاں ہوتی تھی آج بہت مشکل ہو گیا نکاہوں اس لیے کہ بے حیاء اتنی عام ہو گئی اور پوسٹرز اتنے لگ گئے کہ سب بول رہا ہے یہ اس سے شادی کرنا کمیں گو یا اس کے جیسی علاقے دو کہاں سے ملیں گی ویسی لڑکیاں وہ ایک ہی ہے بیچاری نہیں یہ وہ جو ہے نا اس کے جیسی ہونا میرے کو اب امی اس کی فوڈو لے گیا آپ کا ایسا ڈونو بیٹے تر لے کہاں ملیں وہ ایک ہے پہلے ایسا ہی تھا سب نخاب میں ہوتے غیر مسلم بھی جو بڑے اتیاد کرتے تو کم عورتیں دیکھنے کو ملتی چوائسز لیسٹ ہوتی رشتہ ہے ارے فوراں کر دو بس چل ہو گیا سب کی نکاح ہوتے لیکن آج کیا ہوگا چوائسز بڑھ گئے ہر کوئی بے پردہ گھوم رہے لڑکیاں تو اب یہ دیکھ رہا وہ دیکھ رہا سو جگہ سو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا پاگل ہو گیا وہ دیکھ دیکھ کیا کروں کیا کروں آپشنز تب پھر کیا ہوتا پھر یہ نہیں ہونا وہ ایسا دکھ رہی اس کی ایک انچ ہائٹ کم دکھ رہی لیکن جب اس کی بہن کا مسئلہ آتا تو بولتیار کیسے لڑکے ہو گئے دیکھو رنگ کا بول رہے کیوں آپ کے نکاح میں تو آپ رنگی دیکھ رہے تھے تو جو کریں گے وہ پا لیں گی دنیا میں ہوتا ہی تو جب عورت ساس ہوتی ہے تو گوری لڑکیوں کو ڈھونتی ہے جب ماں ہوتی ہے تو بولتی ہے کوئی تو بھی اس سے نکاح کر لے میری لڑکی سے کیسا ہوں گا پھر کیسا ہوں گا پھر تو یہ رنگت کا حصول چھوڑی ہے دینداری کو بیان بنائے رسول اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ لڑکیوں سے نکاح چار چیزوں کے لیے ہوتے ہیں چار چیزوں کے لیے پہلا مال لاری آج مسلمان وہی ڈھونتا ڈی ایڈ بی ایڈ سونے کے انڈیالی مرکی ڈی ایڈ بی ایڈ سے کہا ہوتا پرمننٹ ٹین ٹاوزن ٹوزن 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 پہلے ایک سار لکھتے تھے تو اچھا لگ رہا لوگ کوس رہے برا برا بول رہے تو ڈی ایڈ بی ایسا ڈھونتا ہے تاکہ پرمننٹ سورس آف انکم بنا لے تو مالداری دیکھتا ہے سوسر سوسر کتا میرا اچھا درستہ بھیجنا یہ ہونے والا سوسر مال تو مالداری اس اللہ فرماتے ہیں پہلا لوگ دیکھتے ہیں مالداری دوسری چیزے جو لوگ دیکھتے ہیں وہ کیا ہے حسنو جمال خوبصورتی خوبصورت ہے کیا آج یہ ہمارے پاس ہیں مالدار و خوبصورت بولے تو سب کچھ ہوگیا آپ کہیں مات جاؤ کچھ مات دیکھو بس کر دو میری شادیس دینداری دینداری چھوڑو اس کیا کرنا تیسے رسول اللہ فرماتے ہیں حسب و نصب ننیال ددیال یہ ہے اس کے لئے کرتے ہیں چوتھا فرمایا دینداری کے لئے کرتے ہیں اے مسلمانوں تمہارے ہاتھ خاکالو دو تم دینداری کو لازم جانو دینداری کو پکڑ لو دیندار لڑکیوں کو تھام لو رسول اللہ نے کہا دیندار لڑکیوں کو تھام لو دینداری کے ساتھ مالداری دینداری کے ساتھ حسب نصب دینداری کے ساتھ خوبصورتی دینداری کے ساتھ سب کچھ چلتا ہے لیکن دینداری چھوڑ کے سب کچھ ہے مت بڑی آگے نقصان دے ہوں گا رسول اللہ نے کہا تمہارے ہاتھ خاکالود ہے مسلمانوں تم دینداری کو لازم جانو پکڑ لو تو ہم نے دینداری کے میار کو چھوڑنے سے آج یہ تمام چیزیں ہو رہی چونکہ ایک اہم سوال تھا آج کبھی مسئلہ ہے اس لئے میں مناسب سمجھا رکھوں تو بہرحال ایک انسان جو اپنے لئے سوچتا ہے اپنے بہنوں کے لئے سوچتا ہے دوسروں کے لئے وہی سوچیں دینداری ہے اور کتنی افسوس کی بات ہے ایک لڑکی دینداری کے میار پر ہے اور کوئی جا کے بولے خوبصورت نہیں ہے کتنا اس کو ٹھیس پہنچیں کیوں میں دینداری میں لگی پھر کتنی عجیب بات ہے ایسا اللہ کے لئے مت کیجئے بلکہ نکاحوں کو عام کیجئے سادہ کیجئے دینداری کو بنیان بنائیں انشاءاللہ دیکھیں اس سماج اور سوسائٹی میں زبردست ایولوشن اور تبدیلی آئیں گی انشاءاللہ آخری یہ آخری سوال دیں گا انشاءاللہ بہرحال بہن ایک سوال گیا کسی نے جو ہے جارج بش حکومت پہ الزام لگایا ہے کہ یہ انسائٹ جوب تھا اندر سے کسی نے یہ کروائی ہے تو اب جو لوگ معاسم لوگوں کی جانے گئی ہیں اس کے تعلق سے ہمارا کیا موقع ہو جو لوگ کی جانے گئی ہیں اسلام کے مطابق تو بہرحال یاد رکھ لیجئے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جب یہ حملہ ہوا جو سب سے لئے غلطی ہم سے ہوئی ہم نے اس کو کنڈیم نہیں کیا کبھی ہم خوش ہوا اس پر یہ بالکل میں عام بات بتا رہا ہوں ہر مسلمان خوش ہوا جبکہ یہ ایک ایسا معاملہ تھا جس پہ ہم نے کنڈیم کرنا چاہیے تھا یہ غلط ہوا تھا انسانیت کو بے گناہ لوگوں کو معاسم لوگوں کو مارنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی حتیٰ کہ رسول اللہ اوبکر صدیق رجانو کو ایک قوم کی طرف بھیجتے اور کہتے اوبکر اگر جیت جاؤ تو جھاڑ نہ توڑنا خوشی میں وہ کیسے معاسم انسانوں کو مارنے کی وہ دین حکم دیں گا جو جھاڑوں کے پتے خوشی میں توڑنے سے منع کر رہا ہے ہوتا ہے نا خوش ہوگی لوگ پتے توڑ دیتے جھاڑ کہا اوبکر جاؤ تو بڑھوں کو ہاتھ نہ لگانا بچوں کو ہاتھ نہ لگانا کھیتوں میں کام کرنے والا لوگوں کو ہاتھ نہ لگانا عورتوں پر حملہ نہ کرنا جو ہم سے لڑنے نہ آئے ان کو کچھ نہ کرنا اور جھاڑوں کو نہ توڑنا تو وہ دین کیسے جات دیں گا معاسم لوگوں کو مارنے کی تو سب سے پہلے ہم نے کنڈم کرنے ہم سب خوش ہوئے وہ بہت اچھا ہوا بہت لوگ مرے اس کا نقصان بھی اٹھایا پھر ہم نے سب سے پہلے ہمارا کام تھا کہیں بھی معاسم لوگوں کی جانے جائے کنڈم کریں غلط ہوا صحیح نہیں ہوا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اس لئے کہ ہمیں نہیں پتا اس میں کتنے مسلمان بھی تھے ہم نے تو غشیاں منا لی پہلے گیا رہا ہے بہت اچھا ہوا ہزاروں مسلمان بھی اس میں کام کرتے تھے معلومات کو اور مسلمانوں کا لاکھ اور کرڑوں کا سرمایہ تھا اس کے اندر اس کا نقصان بھکتا سب نے تو کسی نے کام کیا اور ہم نے بھی کہا ہم نے کیا اٹسٹیفیکیشن دے رہے آہ فلاں تھا اچھا کیا اس نے فلاں کیا انہوں نے وڑ دے کہ جیتا کے لایت ہے تو کیا ہے یہ سب بات ہیں یہ عجیب بات ہیں یاد رکھی تو ہم نے کنڈیم کرنا چاہیے تھا اس چیز کو اب بہرحال جو لوگ اس میں مارے گئے ان کی تعلق سے کیا تو جو لوگ معصوم تھے جو مارے گئے بہرحال ان کے تعلق سے حسن زن رکھتے ہیں جو مومین تھے بہرحال اللہ ان کے نیت پر اٹھائیں گا جو کافر تھے ان کو اپنی نیت پر اٹھائیں گا تو بہرحال حسن زن رکھتے ہیں ان کے تعلق سے جو بھی بہرحال ہوا اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ واقعے میں وہ کسی حکومت نے کرایا یہ بھی نہیں کہہ سکتے کسی اور نے بہرحال جس نے بھی کیا وہ خابل مضمت ہے جس نے بھی کیا جس کسی انسان نے کیا خابل مضمت ہے غلط کیا بہت برا کیا شریعت اسلامیاں بلکل اس کی جات نہیں دیتی اور یہ بلکل درست نہیں تھا اور یہی موقع مسلمانوں کا ہمیشہ ہونا چاہیے جب بھی معصوموں کی جان جائیں ہم اٹھ کھڑے وہ ان کے لئے یہاں غلط ہوا یہ ورنہ ہم نے کیا کیا خوشیہ منائی اور لوگ تو پہلے اجرام لگا رہے تھے ہم نے کہا ہاں ہم نے یہ کیا تو بھرحال اب ان کا کیا ہوں گا وہ اللہ بہتر جانتا ہے اللہ ان کو اپنی نیت پر اٹھائیں گا جو کچھ ہوا ورحالہ ہم اسی پر اپنی بات ختم کریں گے واخر دعوان الحمدللہ رب العالمین سبحان ربکر رب العزتیم والسلام للمرسلین والحمدللہ رب العالمین